الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نتعینه و نتغفره و نؤمن به و نتوکسل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدللہ فلا هادي له و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و نشہد و نسیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و روفنا و رحیمنا محمدن عبده و رسوله صل اللہ تعالی علیه و علی آلہ و اصحابه و بارک و سلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزیبانکم الرجیم احلال بیت و یطاہركم تکہیرا صدق اللہ العالی العظیم بروشی قلی اللہ و علی آلہ و سیدنا و مولانا محمدن و بارک و سلم الصلاة و السلام علیه یا رسول اللہ صلاة و السلام علیه یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیه یا رحمتا لیل آلہیم و علی آلک و اصحابه یا سفیع المجنری حمد و صلاة کے بعد صلاة و سلام علیه یا رحمتا لیل آلہ حیاء کریمہ کا ترجمہ اہل بیت اطحار کے چند فضائل بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ حضرات کے سامنے سویش کرتا ہوں جس کا یقیناً سب کو علم ہوگا آپ نے اخباروں میں پڑا ہوگا قبروں میں سنا ہوگا کہ آج حاجیوں کا ایک جہاز جو جدے سے پاکستان جا رہا تھا وہ راستے میں گر گیا اور ایک سو چپن حاجی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو سب ہمارے بھائی تھے اور سب کے سب حاجی تھے جو حج کر کے واپس اپنے وطن جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے تقریر کے اختتام پر انشاءاللہ نزیز ان کے لیے دعا کی جائے میرے بزرگوں اور دوستوں گدشتہ راتوں میں آپ حضرات مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات حضور سید عالم صل اللہ علیہ وسلم کے سن فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل و کمالات سن چکے ہیں آج میں الحمدللہ اہل بیت اتحار کا ذکر شروع کر رہا ہوں آپ حضرات بڑی توجہ اور بڑے سکون بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان مقدس حضرات کا ذکر مبارک کنے وما توفیقی الا باللہ لا علی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِهِبَ آنكُمُ الرِّجِ سَا اَهْلَ الْبَيْتِ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھے وَيُتَاہِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا یہ ہے آیاء کریمہ کا لفظی ترجمہ اس آیاء کریمہ میں دو امور خاص طور پر قابلِ غور ہے پہلا عمر یہ ہے کہ اہلِ بیت سے مراد کون ہے دوسرا عمر یہ ہے کہ تطہیر سے مراد کیا ہے تو قرآنِ کریم کی آیات کو اور احادیثِ مبارکہ کو تم نے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار سے مراد حضور علیہ السلام کی پاک بیویان اور حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضرتِ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب اہلِ بیت میں داخل ہیں اس سلسلے میں یاد رکھئے خارجی جو ہیں خارجی وہ یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیتِ مراد اس آیت میں صرف دیلیاں ہیں کیونکہ آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہلِ بیتِ مراد حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں ہیں رافضی جو ہیں رافضی وہ یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیتِ مراد حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن حسین ہیں حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں اہلِ بیت میں داخل نہیں لیکن ہم اہلِ سنت و جماعت یہ کہتے ہیں ہمارا مسئلت یہ ہے کہ اہلِ بیت میں بیویاں بھی داخل ہیں اور یہ مقدس حضرات بھی داخل ہیں اور یہی حق ہے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کے اہلِ بیت اللہ یہی شاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی آلودگی دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا تو اس تطہیر سے مراد اخلاقی ستھرائی اور اعمال کی پاکیز بھی اور ظاہر و باطن کے تذکیعے کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس کے لئے بڑے بڑے مقدس حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیت کو یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا کیونکہ آیت کے شروع میں فرمایا انہما یہ حسر کا کلمہ ہے یرید اللہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے تو کسی کی دعا کا نتیجہ نہیں ہے کسی کے مطالبے کا کسی عبادت کا سمرہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیم ارادے سے خود یہ چاہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیت کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اہلِ بیت کو یہ شانِ پاکیز کی عطا فرمائی ان کا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے ان کے اخلاق بھی پاکیز ان کا کردار بھی پاکیز ان کا جسم بھی پاک ان کی روح بھی پاک گویا وہ ظاہر و باطن سے پاک ہے اس کے بعد یہ سنوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا تو اس درجہ کے حاصل ہونے کے بعد وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح معصوم تو نہیں ہو گئے مگر محفوظ ضرور ہو گئے یہ بات یاد رکھنے کی شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کے اہل بیعت معصوم ہیں وہ احمی کرام کو معصوم مانتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کا یہ یقیدہ ہے کہ معصوم انبیاء کرام محفوظ ہے یہ جس جس سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہ ہو اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ممکن تو ہو مگر ہو نہیں اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کو گناہوں سے بچائے معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو تو سکتا ہے مگر ہوتا نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے تو ہمارا یہ یقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام اہل بیت اطہار یہ معصوم نہیں تھے بلکہ محفوظ تھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے اللہ ان کی حفاظت فرماتا تھا اور ان کو ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا تھا اہل بیت اطہار کے متلک اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو پاک رکھیں جیسا کہ حق ہے ظاہری باطنی آلودگی سے ناپاکی سے ان کو بچائے ان کو محفوظ رکھے اس آیت کو سامنے رکھ کر حضرت مولانا حسن رضا صاحب آلہ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ ما ایک شیر فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تو یہ آیائے کریمہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کی بہت بڑی دلیل ہے دوسری آیائے کریمہ سنیں حضور علیہ سلام کی خدمت اقدس میں نجران کے رہنے والے چند عیسائی پادری حاضر ہوئے گفتگو کی دوران گفتگو ان پادریوں نے یہ سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متلق آپ کا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے حضور علیہ صلی علیہ ارشاد فرمایا ہوا عبد اللہ ورسول اللہ وکلمت اللہ القاہ الى مریم وہ اللہ کے بندے اللہ کے رسول اور اللہ کے کلمے ہیں جو مریم کی طرف القاہ کیے گئے فادریوں نے کہا وہ ابن اللہ وہ اللہ کے بیدے بھی تو ہیں حضور علیہ صلی علیہ ارشاد فرمایا سبحانہ این یکون لہ ولد اللہ پاک ہے کہ اس کے لئے کوئی اولاد اللہ تعالی اولاد سے پاک ہے عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں انہوں نے کہا آپ نے کوئی ایسا شخص بھی دیکھا ہے جس کا باپ نہ ہو جب عیسی علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تو پھر ان کا باپ اللہ ہے جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر ان کا باپ اللہ ہے باپ حضور حضور علیہ السلام نے فرما بھئی تم نے عجیب دلیل بیش کی ہے اگر اس وجہ سے عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کا کوئی باپ نہیں تو پھر عیسی علیہ السلام تو کیا آدم علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا مانو کیونکہ ان کا باپ چھوڑ کے ماں بھی نہیں ہے آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو پھر ان کو ابن اللہ کیوں نہیں مانتے ہو جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور جن کی ماں ہے باپ نہیں ہے ان کو تم خدا کا بیٹا مانتے ہو تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا حضور علیہ السلام نے اور بھی دلائل پیش کی مگر وہ خامخہ علج رہے تھے خامخہ بات کو بڑھا رہے تھے اور معقول دلائل کو تسلیم نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے خامخہ بیش کی اور دلائل حقہ کو تسلیم نہ کیا تو اللہ نے آیت اتار اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْنَ دُوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَ اَبْتَهِلْ فَنَجَعَ اللَّانَةَ اللَّهِ عَلَالْقَاذِبِينَ میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم بھی بلاؤ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں تم بھی اپنی بیٹیوں کو بلاؤ ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ سُمَّ نَبْتَحِل پھر مباحلہ کرتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں فَنَجَالْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اور جوتھوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ڈالتے ہیں دیکھو جب دو فریقوں میں کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے نزا ہو جائے تو مقالمہ ہوتا ہے مناظرہ ہوتا ہے جب مناظرے میں بھی کوئی شخص نہ مانے تو پھر اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے تو اگر مناظرے میں وہ دلائلِ حقہ کو تسلیم نہ کرے تو پھر اس کے بعد علاج ہے مباحلہ یعنی دونوں فریق دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس مسئلے میں جو سچا ہے اس کو عزت دے اور جو جھوٹا ہے اس کو زلیل کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتی ہے اور حق و باطل واضح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے حبیب ان سے بحث نہ کرو کیونکہ یہ دلائلِ حقہ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں زد کا شکار ہے معقول باتوں کو بھی نہیں مانتے تو ان کو مباحلے کی دعوت دو کہ آؤ پھر اللہ سے فیصلہ کروالو تم بھی میدان میں آ جاؤ اپنی اولاد کو لے کر اپنی جانوں کو لے کر اور ہم بھی آ جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ سچے کو عزت دے اور جھوٹے پر لانت کرے اور اس کو زلیل کرے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب ان کو دعوت مباحلہ دی تو انہوں نے تین روز کی محلت مانگی اور کہنے لگے کہ ہم اپنے بڑے پادریوں کو اور جو ہمارا سب سے بڑا پوپ ہے سارے پادریوں کا رئید اور استاد اس کو بھی ساتھ لے کر آتے حضور علیہ السلام نے اجازت دے پہلے آئے تھے تو بارہ تھے اب آئے تو ساتھ تھے بڑا قیمتی لباس پہلے ہوئے ظاہری طور پر بڑی شان و شوقت کر کے آئے تاکہ ہمارے لباس کا اور ظاہری شان و شوقت کا ان پر روک پڑ جائے ساتھ پادری جن میں ان کا بڑا بھی تھا پوپ یہ سب آئے اور ادھر سے نبی کریم علیہ السلام اس شان سے تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے اور ان کے ساتھ شرم و حیاء کا پیکر حضرت فاطمہ زہرہ تھے حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا بائیں ہاتھ پر اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں طرف حضور کے ہاتھ کی انگلی پکڑ کر چل رہے یعنی میدان مباحلہ میں پانچ تن پاک حضور علیہ السلام حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسین تشریف لائے جب تشریف لے آئے حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم مہا اولائے اہل و بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسین سے فرمایا کہ جب میں ان مخالفوں اور دشمنوں کے مقابلے میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگوں تو تم سب آمین آمین کہنا انہوں نے کہا بہت اچھا حضور علیہ السلام نے ان پادریوں سے فرمایا لو بھئی اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ جب حضور نے یہ فرمایا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا پوپ تھا وہ چلا اٹھا اور اپنے ساتھیوں سے چلا کر کہنے لگا لا تباہلو فتح لیکو اور مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اس سارے کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا تو تو بڑے زور زور میں تھا کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے ہم ایسی دلیلیں پیش کریں گے لا جواب کر دیں گے اور اب تو چلا رہا ہے کہ مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے بات کیا ہے ان کا سب سے بڑا پادری کہنے لگا خداوندے مسیح کی قسم پہلے میں نے ان چہروں کو نہیں دیکھا تھا جب میں زور شور میں تھا اس وقت میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا اب یہ جو چہرے میرے سامنے ہیں ان کو دیکھ کر میں نے یہ کہا ہے کیونکہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ ہٹھا کر دعا کر دیں کہ یا اللہ دنیا کے تمام پہاروں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں تو ان کی دعا سے دنیا کے تمام پہار اپنی جگہ سے ہل سکتے اللہ 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 کہنے لگا صلاح کر لو اپنی شکیشت کا اعتراف کر لو اور ان سے درخواست کرو کہ ہم جذیہ دیتے رہیں گے ٹیکس دیتے رہیں گے اور آپ کے قانون کی پابندی کرتے رہیں گے ہمیں اس ملک میں رہنے دیا جائے اپنے گھروں میں رہنے دیا جائے ہم آپ کی ریایہ بن کے زندگی گزاریں گے اور آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے چنانچہ انہوں نے درخواست دی حضور علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول فرما لی جائے کیونکہ یہ آگے چل کر قانون بننا تھا لیکن فرمایا کہ اگر مباہلہ ہو جاتا میں دعا کر دیتا اور میرے یہ اہلِ بیت آمین کہہ دیتے تو یہ جتنے میرے مقابلے پر آئے تھے یہ سارے اسی وقت بندر اور سہور بن جاتے اور ان کے گھر بار جائے دادے سب تباہ و برباد ہو جاتے مگر اللہ کو ایسا ہی منظور تھا اس سے بھی اہلِ بیتِ اتحار کی شان کا پتا چلا یہاں میں ایک بات کرتا ہوں غور سے سننا اگرچہ یہاں بیماری نہیں ہے اور علاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں بیماری ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آج دانہ یہاں بھی رہتا ہو چھپ کے اور یہ تقریریں ٹیپ ہو رہی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گی تو جہاں یہ بیماری ہو گی وہاں کے لیے یہ بات بڑی مفید ثابت ہوگی بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میدان مباہلہ میں صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نہیں گئے حضرت ابو بکر شدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کو ساتھ نہیں لیا حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین کو ساتھ لیا تو وہ جو مخالف ہیں سے آبائے کرام کے وہ پھر یہاں نہایت نام مناسب باتیں کرتے ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کو اس لیے ساتھ نے لیا کہ ان کے پاس رکھا کیا تھا ان کے پلے ہی کیا تھا وہ ایسی باتیں کرتی اس تلسلے میں میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات توجہوں سے سنیں میرے بذر کو اور دوستوں نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے یا میرے تمہارے خیال اور قیاس کے مطابق کرتے بولو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ عَبْنَا عَنَا وَعَبْنَا عَقُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ یہاں لفظ نساء آیا ہے شاید کسی کو خیال ہو کہ نساء سے مراد تو عورتیں ہیں تو مولی صاحب آپ بیٹیاں کیسے ترجمہ کر رہے تو میں عرض کروں کہ نساء سے مراد عورتیں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فیرون کا اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا یزبہ ہو ادناکم و یا تہی نساءکم فیرون تمہارے بیٹوں کو جبہ کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو جندہ چھوڑتا تھا تو بولو یہاں نساء سے مراد کیا ہے بیٹیوں فیرون بنی اسرائیل کی بیٹیوں کو جندہ چھوڑتا تھا جو بیٹی پیدا ہوتی تھی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو جبہ نہیں کرتا تھا اور جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو جبہ کرتا تھا تو نساء سے مراد بیٹیاں ہیں کیونکہ پہلے اپنا آیا ہے پہلے اپنا آیا ہے جیسے ادھر آیا یزبہو اپناکم و یا تہی نساءکم یہاں بھی اللہ فرماتا ہے تَعَالَوْ نَتُوْ عَبْنَانَا وَعَبْنَاتُمْ وَنِسَانَا وَنِسَانَا تو یہاں نساء سے مراد بیٹیاں ایک بات اور رز کروں جو لوگ سے حضر کرام کے مخالف ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ وہ چار بیٹیاں نہیں مانتے یہ ان کی جہالت ہے حالانکہ ان کے مذہب کی بڑی موتبر کتابوں میں لکھا ہوئے کہ حضور کی چار بیٹیاں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو چار تھی مگر تین بیٹیاں جو تھی وہ آپ کے سلب میں سے نہیں تھی جو بیویاں آپ نے کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھی میں کہتا ہوں یہ بھی سرا سر غلط ہے جہالت ہے انہی کے مذہب کی بڑی بڑی موتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن اقدر سے چھے اولادیں پیدا ہوئے چار بیٹیاں اور دو بیٹیاں اور ایک بیٹا حضور کی دوسری بیوی حضرت ماریہ خدیجہ کے بدل سے ہوا تو حضور کی چار بیٹیاں ہیں یہ ہمارا عقید ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کی چار بیٹیاں ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے تاریخ سے بھی ثابت ہے اور جو نہیں مانتے ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے اور ہمارے لئے سب سے بڑی دلیل اللہ کا کلام قرآن پڑی رات میں نے آپ کے سامنے آیت پڑی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہاں نبیوں کل ازواج کا و بناتے کا و نسائل مؤمنین اے میرے حبیب فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے تو اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بنات کا لفظ نہ فرما بنات جمع ہے دن سے تو عربی میں جمع کم 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 تین پر آتی ہے تین سے زیادہ جتنے بھی تو لفظ بنات نہیں گے بتایا ثابت کیا کہ حضور کی بیٹیاں چار تھیں بولو حضور کی بیٹیاں چار تھیں اور وہ کہتے ہیں ایک ان کی عادت ہے وہ چار کو ایک مانتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور کے چار خلیفے سے حضرت حبوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی حضرت علی شہر خدا اور وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی تے بلا فصل حضرت علی بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر چار بیٹیاں تھیں تو میدان مباحلہ میں حضور ان کو کیوں نہیں لے کر آئے پھر فضرت فاطمہ کو لے کر کیوں آئے اگر چار بیٹیاں تھیں تو چاروں کو لے کر آتی جو ایسی بات کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ جاہل ہے اس کو علم نہیں یہ حالت اور ہماکت کا مظاہرہ کر رہا ہے اس لیے کہ یہ جو مباحلہ ہوا تھا یہ دس ہجری کو ہوا تھا حضور کے وسال سے تھوڑا عرصہ تہلے اور جب یہ مباحلہ ہوا تھا اس وقت حضور علیہ السلام کی تین بیٹیاں انتقال کر چکی تھی تو جب وہ انتقال کر چکی تھی تو ان کو لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ جو یہ سوال کرتے ہیں وہ جاہل ہیں ان کو علم نہیں اگر علم ہوتا تو وہ یہ سوال نہیں کرتا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے نَتُوَ اَبْنَانَا وَاَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَاكُمْ حضرت امام حسن حسین حضور کے بیٹے بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے اور حضور نے ان کو جگہ جگہ اپنا بیٹا فرمایا داماد جو ہوتا ہے وہ بھی بیٹا ہی ہوتا ہے تو حضرت علی اپنا میں آگئے امام حسن حسین اپنا میں آگئے حضرت فاطمہ زہرہ نسا میں آگئی بیٹی میں اور وہ انفسنا حضور اپنی چان بھی لے کر آگئے تو میرے بزرگوں جو لوگ شہابہ اکرام کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور شہابہ کو ساتھ نہیں لے کر گیا حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کو ساتھ نہیں لے کر گیا کیوں؟ کیونکہ پڑھنے ہی کچھ نہیں ساتھ تو پھر گتا ہیاں کرتے ہیں حالانکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم سیوتی نے تفصیر در منصور کے اندر خود اہلِ بیتِ اطحار کے جلیل القدر امام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو امام زین العابدین کے پرزند ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں ان سے روایت نقل کی ہے کہ حضور میدانِ مباحلہ میں حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کو بھی ساتھ لے کر گئے اور ان کے بیٹے بھی ساتھ باہرکورت اگر کوئی اس روایت کو تسلیم نہ کرے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اور اپنی جانوں کے ساتھ آؤ تو حضور اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر دوسروں کو ساتھ لے کر کیسے آتے ہیں اب رہا یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے جانے کا حکم کیوں نہیں دیا تو اس میں ایک بڑی حکمت کی جس کی طرف اعتراض کرنے والوں کی توجہ نہیں ہے وہ حکمت میں مثال دے کر سمجھاتا ہو بولو میرا کسی سے مباحلہ ہو جائے سرب کرلو میرا کسی سے مباحلہ ہو جائے اور میں اپنے چند دوستوں کو ساتھ لے جاؤں مریدوں کو محبوں کو نمازیوں کو با سننے والوں کو ساتھ لے جاؤں اور یہ دعا کروں کہ یا اللہ اگر میں دوستا تجھے مر جائیں تو وہ لوگوں مر جائیں گے تو میرا کیا نفطان ہوگا میرے دوست میرے مرید مو تقید اگر مر جائیں گے تو میرا کیا نفطان ہوگا مجھے اور مرید دوست مل جائیں لیکن اگر میں اپنی بیٹی کو لے جاؤ بیٹوں کو لے جاؤ داماد کو لے جاؤ جن سے آگے ساخریں پھیلنی ہیں جن سے آگے میری نسل کا سلسلہ چلنا ہے بیٹوں کو بھی لے جاؤ بیٹیوں کو بھی لے جاؤ دامادوں کو بھی لے جاؤ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو لے کر میدان میں آؤں گا اُس وقت جب کہ مجھے اپنی صداقت پر سو سی صدی یتین اور ناغنگا ورنہ آؤں گا انہیں ہیلے بہانے بنا کر کہیں چھپ جاؤں گا اور پھر میدان میں آ کر بد دعا کرنی تھی کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس کو ظلیل کرے تو بد دعا وہی کرے گا جس کو اپنی صداقت پر پورا پورا یقین ہوگا وہ کہے کہ جب میں سچا ہوں تو ان کے تباہ برباد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تباہ برباد تو وہ ہوں گے جو 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 کہے اور میں تو سچا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ محبوب اپنے بیٹوں کو بلاؤ بیٹیوں کو بلاؤ اپنی جانوں کو لے کر آ جاؤ تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتا چل جائے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو اپنی صداقت اور حقانیت میں ذرہ برابر بھی شبا ہوتا تو اپنے ان جگر کے سکروں کو لے کر میدان مباحلہ میں نہ ہفتے ہیں اور آگے امت کے لیے بھی یہ سنت قرار پا جائے کہ جب مباحلہ ہو تو اپنی اولاد کو لے کر آؤ پھر وہی آئے گا جو سچا ہوگا وہی بدعا کرے گا جو سچا ہوگا جو جھوٹا ہوگا وہ سال مٹون کر جائے یہ حکمت ہے عطبہ طورت کرتا ہے حضور میدان مباحلہ میں اہلِ بیت کو لے کر گئے یہ ان کی عظمت و شام کی دلیل ہے مگر اس سے صحابہِ قرآن کی توہین یا تنقیش کا کوئی پہلوم نہیں نکل اب دوسری طرف دیکھو میں نے پچھلی تقریروں میں آتھ حضرات کو یہ بتایا کہ مدینہ منورہ کی دس سالہ زندگی میں اکسی کے قریب جنگیں ہوں چالیش کے قریب غزوات ہیں اور چالیش کے قریب سرائیہ ہیں تو بولو جنگ کے میدانوں میں بدر کے میدان میں اہت کے میدان میں خندق اور ہنین کے میدان میں حضور کن کو ساتھ لے کر گئے کہ ابا اکرام جنگ کے میدانوں میں ان صحابہ کو ساتھ لے کر گئے اہلِ بہتی اطہار میں تھے پھر سے ایک حضرت علی ساتھ ہوتے تھے کیونکہ جب حضور کا وصال ہوا تھا حضرت امام حسن کی عمر پونے سات برس کے قریب تھی اور امام حسین کی پونے چھ برس کے قریب تھی تو وہ بھی بتے تھے میدان جنگ میں جا کر لگنے کے قابل ہی نہیں تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت نہیں پر گئے تو بدرے ہنین کے میدانوں میں حضور سیادہ کو ساتھ لے کر گئے یہ ساتھ نہیں گئے جس طرح ان کا ساتھ نہ جانا ان کی توہین یا تنقیز کا باعث نہیں آئے اسی طرح میدان مباحلہ میں صحابہ کا ساتھ نہ جانا ان کی توہین یا تنقیز کا سبب نہیں ہے وہاں اس لیے ان کو لے کر گئے کہ اس نے یہ حکمت تھی جو میں آپ کو بتا سکا بہرکورت یہ آیت بھی اہلِ بیتِ اطہار کی انشان کی بہت بڑی آیت اور سنے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنے بیتی حضرت فاطمہ زہرہ کے گھر گئے حضرت امام حسن حسین دونوں دیمار تھے بڑا سخت بقار تھا حضور جب جاتے تھے اپنی بیتی کے گھر تو فرماتے تھے حسنین کو مجھے دکھاؤ دونوں بیٹوں کو گودنے لیتے سینے سے لگاتے سیار کرتے تو جب بھی جاتے فرماتے میرے بچے کہاں ہیں میرے بچے کہاں ہیں میرے بچے مجھے دکھاؤ تو فرمایا بیتی حسنین کہاں ہیں حضرت فاطمہ نے عرصیا ابباجان ان کو تو بڑا سخت بخار ہے بیمار ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا اے علی کوئی منت مانو اللہ تعالی ان بچوں کو صحت دے تو وہ منت پوری کرنا ہے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ حسن حسنین کو تین روز سے بخار ہے اگر اللہ تعالی آج ان کو صحت دے دے آج وہ صحت یاب ہو جائیں تو میں اللہ کے لئے تین روزے رکھوں گی حضرت فاطمہ زہرہ نے اندر سے آواز دی ابباجان میں بھی تین روزے رکھوں گی تین روزے رکھنے کی دونوں نے منت مہدی اللہ تعالی کا کرم ہوا شام تک بچے صحت یاب ہو مخار اتر حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ ہمیں وہ منت پوری کرنی چاہیے روزے رکھنے چاہیے روزے رکھیں حضرت علی نے بھی روزہ رکھا حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا اور امام حسن حسن کہنے لگے ہم بھی روزے رکھیں گے انہوں نے بھی رکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم مزدوری کرنے کے لیے تقریب لے گئے اتفاق سے کوئی کام کوئی مزدوری نہ ملی مدینہ منظرہ میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا شمعون اس کے پاس کہے چھے سیر جو بطورِ قرض لائے سیدہ کو لاکر دیئے سیدہ نے چھے سیر جو میں سے دو سیر جو لکھا لے اور ان کے اپنے ہاتھوں سے چکی لے پیچھا پیچھ کر کھانا پتایا ابھی افتاری کو چند منٹ باقی تھے ابھی افتاری کا وقت نہیں ہوا چند منٹ باقی تھے کھانا پکا کے رکھا ہوا ہے دروازے پر ایک سائل آ گیا اس سائل نے آ کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم پر سلام انا مسکین میں مسکین ہوں مجھے کھانا کھلاو کچھ کھانے میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے مجھے کھانا کھلاو جو کھانا تم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے خونوں پر کھلائے گا سیدہ نے حضرت علی سے کہا کہ ہم نے تو صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے پتہ نہیں ان کے بھر میں کب سے پاکا ہے کیا حال ہے کتنے کھانے والے ہیں جاؤ یہ سارا کھانا ان سے دے سارا کھانا اس مسکین کی نظر کر دیا گیا اس میں سے ایک لکمہ بھی نہیں رکھا وہ کھانا مسکین لے کر چلا گیا اور انہوں نے پانی سے روزہ استار کیا خدور سے روزہ استار کیا پانی کے چند گھونڈ پیل گئے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے جو پھر جو سیدہ نے پھر نکالے چکی میں پیسہ کھانا تیار کیا کھانا پکا ہوا ہے ابھی اس تاری کو چند منٹ بھکی ہے تو دروازے پر ایک یتیم آ گیا اس یتیم دیا کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ اے رسول اللہ کی اہل بیتوں پر سلامو اطیمونی مماتا کنونا اطامکم اللہ من مبائد الجنہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے مجھے کھانا کھلاو میں یتیم ہوں اللہ تمہیں جنت کے خانوں پر کھلائے گا یتیم کا لفظ سن کر سیدہ کا دل بھر آیا حضرت امام حسن سے فرمایا بیتا جاؤ یہ سارا کھانا اس یتیم کو دیا سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا گیا انہوں نے ایک خجور کھا کے پانی کے دو بھونڈ پی لگے اور روزہ افتار کر لیا تیسرے دن کا روزہ پھر رکھ لیا تیسرے دن اسی طرح کھانا تیار کیا تو دروازے پر ایک اثیر آ گیا غلام آ گیا اس نے آ کر اسی طرح فریاد کی صدا کی تیسرے دن کھانا اس کو دے دیا گیا انہوں نے پانی سے روزہ افتار کیا چوتھا دن ہوا صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لائے فرمایا بیتی کیا حال ہے الحمدللہ و شکر للہ سیدہ نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کی تاریح اللہ کے لیے لاکھ لاکھ شکر ہے فرمایا بیتی تمہارے شیرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے تمہاری آواز میں زوف اور کمزوری ہے کیا بات ہے عرض کی ابباجان ہم نے وہ منت مانی تھی نا تو تین روزے رکھیں تینوں دن دروازے پر سائل آتا رہا کھانا اس کو دیتے رہے اور خود بھوکے رہے آج چوتھا دن ہے کھانا نہیں کھائے تو بھوک کی بجا سے یہ زوف اور یہ کمزوری پیدا ہو گئے حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے فرمایا بیتی خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلانا یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی نعمت ہے ایسا کرنے والوں کو بہت بڑا درجہ ملتا ہے سرکار یہ فرما رہے تھے کہ جبریلِ امین اہلِ بیتِ اتحار کی سانویں آیتیں لے کر درجہ ہونے آئے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اکارو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی نظر اور منت کو پورا کرتی ہیں اور اس دن سے گرتی ہیں جس دن کی ستی خوب پھیلی ہوئی ہوگی اور نظر کو منت کو کس طرح پورا کرتے ہیں یہ کھانا کھلاتی ہیں اللہ کی محبت پر مسکین کو یتیم کو اور آسیر کو اور کھانا کھلا کر کیا کہتے ہیں کھانا کھلا کر کہتی ہیں اِنَّا مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ اوہ مسکینوں اوہ یتیموں اوہ قیدیوں ہم جو تمہیں کھانا کھلاتی ہیں تو ہمارا مقتد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے ہم صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی آسل کرنے کے واسے خود بھوکے رہ کے تمہیں کھلاتے ہیں لَا نُرِدُ مِنْكُمْ جَدَاً وَلَا سُكُورًا ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیں اس کھانے کا کوئی بدلہ دو یا ہمارا شکریہ بھی ادا کرو شکریہ یہ بھی نہیں کہلوانا چاہتے کسی قسم کا بدلہ یہ بھی نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہم جو تمہیں کھانا کھلاتی ہیں تو ہمارا مقتد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اللہ اکبر یہ آیتیں اہلِ بیتِ اطحار کی سان میں اتنی ہیں بہت بزرگانِ دین نے لکھا ہے وہ تینوں دن جو سیدہ کے دروازے پر مشکین یتیم اور عثیر بن کے آتا رہا تھا وہ جبریل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کرنے کے واسے جبریل مشکین اور یتیم بن کے آتا رہا معلوم ہوا کہ سیدہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں جبریل بھی مشکین بن کے آتا ہے دور اسی واسطے مولانا حسن رضا خانچا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبریل آتے نہیں میاں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلِ بیت اللہ حسن اندازہ کرو اہلِ بیتِ اطہار کی کتنی انسان الحمدللہ اس گناہگار نے ایک کتاب صرف حضرت علی کے فضائل پر لکھی اور ایک کتاب سیدہ فاطمہ زہرہ کی فضائل پر لکھی ہے اور اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بھی فضائل ہے تو اس ٹھوڑے سے وقت میں کیا بیان ہو سکتا ہے میری تو نگر ہے گھری بھر جی ابھی تو میں شروع ہی ہوا ہوں اور گھری دیکھو کہاں کون ہے ہنہ یہاں تو معاملہ اور ہے یہاں وقت وقت کو نہ دیکھو میں آپ کو دازے سے یقین سے کہتا ہوں کہ کراچی میں تقریر کرتے ہوئے ایک دن دو بڑ گئے رات کے دو میں نے کہا بھی وقت بڑا ہو گئے ہیں لوگ کہیں کہ مولی صاحب نہیں ابھی نو بڑے ہیں نو جان کہیں کہ ابھی نو بڑے ہیں بڑا وقت ہے لگے رہیے فجر کی نماغ یہی پڑھیں گے ہم لوگوں کو تو یہ رات سے پڑھیں آلہ کہ ہم بیمار ہیں کمزور ہیں مگر یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے جب تروں کرتے ہیں پھر اپنی بھی احسن نہیں رہتے ہیں تو یہ وقت وقت کی پابندی میرے لیے ستم کر دیا ہاں اور میں ذکر کرتا ہوں برواہ نہیں ہے آپ سارے چلے جاؤں گے میں خیلہ ہی دکتا رہا ہی اور جاتا کوئی نہیں ہے یہ میں نے دیکھا الحمدلہ میں نے دیکھا ہے ایک سخت بھی اٹھ کر نہیں جاتا ایک دو کو میں نے دیکھا کہ اٹھ کر گئے اور وہ پھر واپس آ گئے وضو کرنے کے لیے گئے یا کسی اور حاجت کے لیے گئے کوئی نہیں جاتا جن کو محبت ہوتی ہے وہ محبوبوں کا ذکر توڑ کے کیسے جاتے ہیں کیونکہ محبوبوں کا ذکر جو ہوتا ہے یہ قلب کی تکین کا باعث ہوتا ہے محبوبوں کے ذکر میں جو لطف کو لذت آتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں اہلِ بیتِ اطحار کی شان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتیں ہوتا رہی ہے اب چند حدیثیں سنیں تیرمزی شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضور علیہ صلی اللہ تعالیٰ لَم مِن نیبانَ مِنْهُ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں وَهُوَ بَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنُ اور علی ہر مومن کا ولی ہے ولی کے معنی ہے مددگار بولو ولی کے معنی کیا ہے؟ مددگار مومن ان کو مددگار مانتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا وہ ہر مومن کے مددگار ہے تو جو مومن ہے وہ ان کو مددگار ہے حضور علیہ الصلاة والسلام نے بھی اس نمات کے متعلق فرمایا اللہ فرماتا ہے حافظو علی الصلاوات والسلاة الوسطا تمام نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر کے درمیانی نماز کی درمیانی نماز حصر ہے صحیح بخاری میں حدیث کہ وستہ سے مراد نماز حصر اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں من ترک صلاة العصر فقط حدتا عمالوہو جو جان پوچھ کے اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتی ہے جو ایک اثر کی نماز چھوڑ دے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں تو جو پانچون چھوڑ دے رہتی ہیں ان کا کیا حال ہو حضور نے اس نماز کی تاقید ورمائی ہے کہ جو جان پوچھ کے اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے عمل برباد نماز بھی وہ جا رہی ہے جو سب سے افضل ہے سب سے محقد ہے اور حضرت علی کو علم نہیں تھا ان کو پتا نہیں تھا ارے وہ تو علم کا دروازہ ہے حضور فرماتے ہیں میں علم کا شیر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے ان کو علم نہیں تھا یہ جو دروازہ ہے نا دروازہ علم کا اس کے علم کا یہ حال ہے حضرت علی فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے اور فرماتے ہیں کہ میں اگر بسم اللہ کی بے کی تشریح کر دوں بسم اللہ کی بے کی تشریح کروں تفتیر کروں تو اتنی کتابیں بن جائیں کہ ان کو ستر اونٹ نہ اٹھا سکیں جب دروازے کے علم کا یہ حال ہے تو شہر کے علم کا کیا حال ہوگا اور یہ چودھویں صدی والے کہتی ہیں جیسا علم حضور کو تھا ویسا تو بچوں پاگلوں جانوروں کو بھی ماد انہوں نے لکھا شیطان کا علم حضور کے علم سے جاتا تھا توبہ توبہ اصل میں ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے یہ شیطان کے علم کے قائل ہیں ہم حضور کے علم کے قائل ہیں ان کا بڑا وہ ہمارے بڑے حضور میرے مدرکو اور دوستو حضرت علی طرم اللہ تعالی وجہ کریم کو علم نہیں کھا کہ یہ نمازی اثر ہے جا رہی ہے اٹھاتے نہیں چاہیے تھا اٹھا دیتے حضور یہ اصل میں میں نے اثر کی نماز ہے پڑھنی ہے اور وقت جا رہا ہے حضور نے کوئی ناراض ہونا تھا چھوش ہونا تھا کیونکہ فرض ہے تو اٹھاتے نہیں کیوں نہیں اٹھاتے ایک بات کہتا ہوں محبت کی بات ہے جس کو پسند آئے رکھ لے جس کو نہ پسند ہو واپس کر دے اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اٹھایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو اٹھایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو اور جو سارے جہان کے سوتوں کو جگانے آیا تھا اس کو کون جگائے حضور سونے کی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے تھے سب کچھ دیکھتے تھے اور سب کچھ سنتے تھے اسی واسطے سرکار نے فرمایا اِنَّا اِلَيَّةَنَا مَانِ وَلَا يَنَا مُقَلْبِي میری یہ آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا قلب نہیں سوتا اور حضور کے قلب میں قلبن صدیدن فی ہے اینانِ تُبْسِرَانِ وَفِی ہے اُزْنَانِ تَسْمَان حضور کے دل میں دو آنکھیں تھی دیکھنے والی دو کان تھے سننے والے حضور سونے کی حالت میں بھی دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور دل کے کانوں سے سنتے تھے تو حضور تو خود سب کچھ دیکھ رہے ہیں سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو گیا ایک طرف فرض ہے ایک طرف فریضہ ہے اور ایک طرف محبوب ہے اللہ کا حبیب ہے اس کے آرام کا مسئلہ ہے تو حضرت علی نے کیا کیا عشق کا غلبہ ہوا اور فیصلہ یہ ہوا نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں محبت کی قضائیں کب ادا ہوں محبت کی قضائیں کب ادا ہوں نماز قربان کرتی ابھی میں نے جمعے میں نات پڑی تھی نا اس کو کہتے ہیں محبت حیدر کررار نے تیرے سونے پر نمازیں اسرواری یا رسول تیرے سونے پر نمازیں اسرواری یا رسول سورج گروب ہو سرکار نے آنکھیں کھولی فرمایا علی کیا بات ہے تیرے چہرے پر غم کے حضن کے آثار ہیں خوشی کے مسرک کے آثار نہیں ہیں چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا نہیں ہے کچھ تھوڑی سی چہرے پر مایوسی سی ہے کیا بات ہے عرض کیا حضور میری نمازِ اثر قضاء ہو میں نے ابھی نمازِ اثر نہیں پڑی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا دیکھو ایسی عقیدت نہیں ہونی چاہیے آئندہ ایسا نہ کرنا پہلے تمہیں نماز پڑھنی چاہیے کیوں تم نے اپنا زانوں حاضر کر دیا کیوں نماز نہیں پڑی سکتی کرتے آئندہ کے لیے تنبیل کرتے نہیں نہیں حضور نے ہاتھ اٹھا دی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انہوں کا نفی طاعتِ کا وطاعتِ رسولِ کا فرددہ لیہِ شمس اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اٹھاعت میں تھا وہ نماز قضا کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اٹھاعت میں تھا یہ نہیں کہا غفلت ہو گئی گلتی ہو گئی حضور فرماتے ہیں اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی اٹھاعت میں تھا معلوم ہوا بظاہر قضا ہو رہی تھی بتا تن عدا ہو رہی تھی یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اٹھاعت میں تھا فرددہ لیہِ شمس ساتھ دعا ہو رہی ہے ساتھ انگلی کا اشارہ ہو رہی ہے یا اللہ اس کے لیے سورت کو واپس لوٹا دے ادھر انگلی کا اشارہ ہوا دوبا ہوا سورت واپس آ گیا دیوہ پہاڑیوں پر دوب چمکنے لگی یہ کہاں ہے حدیث ہنفی کہلانے والے مشکل الاثار امام تہاوی جو ہنفیوں کے سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں امام تہاوی مشکل الاثار کے اندر انہوں نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے ان کے علاوہ بڑے بڑے آئمہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور جو حضور کی شان کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے ضعیف ہے میں کہا کرتا ہوں تمہارا ایمان ضعیف ہے دوبا ہوا سورج واپسا گیا فرمایا علی نماز پڑھو حضرت علی نے بوجو کیا اور نماز پڑھی آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں فرماتے ہیں سورج پھرا اُلٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اُلٹے قدم تیری اُنگلی اُٹھ گئی آقا تیری اُنگلی اُٹھ گئی مہ کا کلے جا چھر گیا دوسری جگہ فرماتے ہیں سورج جلتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک سورج جلتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ایک جانور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چمگاڈر ہاں بیٹھ بیٹھ سوڑا جہان کہتا ہے سورج نکل آئے دیکھتا نہیں لبو اب جس نے آنکھیں بند کرنی ہیں جو سورج کو نہیں دیکھتا اُس کا قصور ہے سورج کے آنے کی دلیل کیا پیش کرنی ہے آفتاب آمد دلیلِ آفتاب آفتاب کا نکلنا خود ہی دلیل ہے ان چمگاڈر نے اکھیاں بندی کیتی ہیں دیکھتی رکھیں نہیں دیکھتا تو نہ دیکھتا ہاں اللہ اکبر تو میرے دوستو ذرا غور کرو حضرت علی کی نماضی اثر قضاء ہو گئی حضور نے دوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا میں کہتا ہوں اس میں ایک حکمت تھی حضور نے دوبے ہوئے سورج کو اس لیے واپس لوٹایا کہ اے علی تیرے حالات میں یہ نہ لکھا جائے کہ علی کی کوئی نماز قضاء ہو گئی اور آج کل جو علی کے ملنگ منے ہوئے علی کی محبت کے دازے دار ہیں وہ دس محرم کو بھی نماز نہیں پڑھتے تازیے کندوں پر اٹھا کے دوڑوں کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا آرکتیں کرتی ہیں سارا دن روڈوں پر پھر پھر کے گزار دیتی ہیں ان کو محرم کی دسویں تاریخ کو بھی نماز پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا اور حضرت علی کی ایک نماز قضاء ہو گئی حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ ہوتا ہے اب بزرگان دین کے مدارات پر باہر بیٹھے ہوٹے ہیں ملنگ ملنگ بڑے ہوئے ہاں وہ پھر پیتے ہیں گھوٹ گھوٹ کے علی مولا حیثر کلندار دمہ دم مت کلندار اور نماز پڑھتے ہیں ہاں تو یہ حیثر کے کلندر جو ہیں جو نماز نہیں پڑھتے بھنگ اور چرک پیتے ہیں سب شیطانی کو لاکھے یاد رکھو جو اہلِ بیعت سے سچی محبت کرتا ہے وہ اہلِ بیعت کے نقشے قدم پر تک اہلِ بیعت کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرتا ہے محبت صرف زبانی کلامی دعوے کا نام نہیں آگے چل کر آپ سنیں گے زبانی کلامی دعوے تو کوہے والوں نے بھی بہت کیے تھے مگر جب میدانِ عمل میں اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنا پڑا تو وہ ثبوت پیشیں نہ کرتا ہے تو یاد رکھو یہاں تو عمل سے کردار سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں محبت اور ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں باتیں بڑی کرتے ہیں اور عمل کے میدان میں دیکھو تو بہت پیچھے اسلام عملی مذہب ہے اسلام نام کردار کا ہے اسلام نام عمال اور اخلاق کا ہے مسلمان وہ ہے جو عمل کرتا ہے جو اسلام کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے جس کا کردار اسلامی ہے وہ سئی معنومِ مسلمان تو بہت دور چلی جائے گی بات حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ کریم کے بے شمار فضائل یہ دو تین گھنٹیں کہتی ہیں کتنا وقت چاہیے آئیے اب حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل سے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے سبھا اللہ تعالیٰ عنہ محمد مبارک صلاتا وسلاما علیک یا رسول اللہ میرے بزرگو اور دوستو بڑی توجہ سے سننا بڑے پیارے پیارے حالات رسول اللہ کی لادلی بیٹی کے حالات خاتون جنک کے فضائل حضور علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کا نام ہے حضرت زینب دوسری کا نام رقیہ تیسری کا نام ام کلسوم چوتھی کا نام فاطم رضی اللہ تعالی عنہم اللہ ان سب سے راضے حضور کی چار بیٹیاں ہیں مگر درجہ مرتبہ حضرت فاطمہ زہرہ کا سب سے بڑا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں سنو پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلی تین بیٹیاں جو ہیں وہ اس وقت پیدا ہوئیں جبکہ حضور نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور حضرت فاطمہ زہرہ اس وقت پیدا ہوئیں جبکہ دعویٰ نبوت کو ایک سال ہو چکا گویا یہ نبوت کو رسالت کے انوار میں پیدا ہوئیں اس وجہ سے بھی ان کو فضیلت آتی دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اللہ نے ان سے جاری فرمایا کیونکہ حضور کی اولاد کا سلسلہ سیدہ سے جاری ہوا یہ ان کی فضیلت کی وجہ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے امام ہے اور وہ بین آد جس کو چاہے عطا فرما ذالک فضل اللہ یوتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرہ کو فضیلت عطا فرمائی یعقوب علیہ السلام کے بارہ پیٹے تھے مگر فضیلت اور نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی جو چھوٹے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دیل ہے دیل حضرت فاطمہ زہرہ کا بچپن بڑا پاکیزہ تھا ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ تلکبرہ حضور علیہ السلام کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ کی آغوش محبت ان کی تربیت گاہ تھی ہر وقت قرآن عدیس کے تذکرے ہوتے تھے حضور کے گھر میں ہر وقت ذکر اذکار وحی کا آنا جانا تو جس نے ایسے ماحول میں تربیت پائی تھی اس کی زندگی کتنی پاکیزہ ہو سیدہ کے بہت سے نام ہے میری کتاب پڑھ کر دیکھنا ساڑھے نو برس کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ساڑھے پندرہ سال کی عمر تھی حضور علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے ان کا نکاح حضرت علی سے کر دیا یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا لو دیکھو ذرا نکاح کی کیسی ہے حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے حضور بس ایک تلوار ہے اور ایک ضرور ہے فرمایا تلوار تو رہنے دو اس کی ضرورت پیش آتی ہے ضرور بیٹ دو اور ضرور بیٹ کر جتنے پیسے ملے بزار سے کوئی ایک دو چیزیں لے آؤ کیونکہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتہ چلا دیکھو ان کی محبت کتنی تھی حضرت عثمان آگئے فرمایا علی مجھے معلوم ہوگا ہے کہ تم ذرا بیچ رہے ہو ہاں تو پھر مجھے دے دو انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لے لیں گے کیونکہ ذرا بہت اچھی ہے تو آپ کے پاس ہوگی تو گیا گھر میں ہی ہے اپنے ایک بھائی کے پاس ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ جو قیمت میں دوں گا وہ لے لوگے حضرت علی نے کہا لے لوں گا آپ دوسروں سے کچھ کم بھی دیں گے تو لے لیں گے کیونکہ گھر کا مسئلہ ہے حضرت عثمان نے بزار میں جتنی قیمت تھی اس سے کوئی چار آٹھ گنا زیادہ دے دی بتا تھا نا بھی ان کا نکاح ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسے ہیں نہیں طریقہ دیکھو حضرت علی نے کہا کہ یہ تو قیمت بہت زیادہ ہے ذرا اتنی قیمت کی نہیں تو حضرت عثمان نے کہا دیکھی آپ میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ جو قیمت میں دوں گا آپ لے لیں گے تو اب آپ کو لینی پڑے گی لے لی دیئے حضرت علی نے قیمت لے لی حضرت عثمان نے ذرا لے لی تھوڑی تیر کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا علی تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حدیعہ جو ہو اس کو رد نہ کرو حضرت علی نے کہا ہاں بلکل ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اب یہ ذرا میں اپنی طرف سے آپ کو بطور حضرت عثمان بھی کر دی اسی واسطے تو اللہ ان کی شان میں فرماتا ہے روحہ ماہو بیناہم روحہ ماہ جمع ہے رحیم کی اور رحیم ٹیگہ ہے صفت مشبہ کا اور صفت مشبہ وہ دیا جو دوام استمرار پر دلالت کرے یعنی وہ صفت موصوب سے کبھی خارج نہ ہو اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے یہ ساتھی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر ایسے مہربان ہیں کہ صفت رحیمیت کبھی ان سے خارج ہیں حضور نے نکاح کرتی نہائیت صادقی سے نکاح کرتی جہیز کیا دیا آتا پیسنے کی چکی نماز پڑھنے کا مطلع وضو کرنے کا لوٹا صرف ایک جوڑا ایک لحاف ایک لحاف اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں اور اور حضور نے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا اور دونوں کا ماتھا ملایا دونوں کا ماتھا ماتھے سے ملا دیا اور دعا فرمائی کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے سا سبانا دیکھو دیکھو یہ بات میں نے کیوں کی ہے نبی کریم شہن ساہے دو جہاں ہیں اور شادی اس بیٹی کی کر رہے ہیں جو اہلِ بیعت میں سب سے زیادہ پیاری تھی تو نبی کریم چاہتے تو اتنی دھون دام سے شادی کرتے اتنا کچھ دیتے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ بھی اتنا نہ دے سکتا ارے جس نبی کی نگاہ میں یہ تاثیر تھی جس کی چاہت کا یہ عالم سا کہ فرماتے ہیں لَوْ شَيْتُو لَسَارَتْ مَعِيَا دِوَالُ الزَّحَبُ صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے سارے پہار سونا بن جائیں اور جدر میں جایا کروں میرے ساتھ ساتھ چلا کریں جس نبی کی یہ شان ہے وہ اس سادگی سے کیوں نکاح کرتا ہے تاکہ میری امت کے غریب لوگوں کا فردہ رہ جائے اور میری امت کے غریب لوگ بھی سادگی سے نکاح کر لیں اور کہیں کہ اس طرح سادگی سے نکاح کرنا یہ ہمارے نبی کی سنن اور آج کل ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری قوم میں ہماری برادری میں ہمارے دیش میں یہ رسم ہے اس رسم کو ضرور پورا کرنا ہے پیسے تو نہیں ہیں مگر قرضہ لے کر پورا کریں گے کیونکہ اگر رسم پوری نہ کریں تو ناک نہیں رہتا ناک نہیں رہتا ناک اردو میں ناک پنجابی میں نک ناک نہیں رہتا لو ناک رہ جائے پا ہمیں لکھ کوٹ جائے ہمارے پنجاب میں کمر کو لکھ کہتے ہیں ناک رہ جائے چاہے کمر کوٹ جائے قرضے لیں گے چاہے سود پر پیسہ ملے اور کئی پاپر بے لیں گے غلط اور ناجائز طریقے اکتیار کریں گے کہ پیسہ آ چاہیے کیونکہ نکاح کرنا ہے ہمارے نبی نے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے تعلیم دے دی کہ اگر نہ ہو تو چبکے سے کسی شریف آدمی کے ساتھ لکھا کر کے لڑکی کو رخصت کر دو یہ کوئی عیب اور شرم کی بات نہیں یہ ہماری سنت ہے نکاح ہو گیا اللہ اللہ ذرا چند فضائل سنیے حضرت سیدہ فاطمہ ظاہرہ صحیح بخاری شریف کے اندر عدیث موجود ہے صحیح بخاری کیا ہے حضور علیہ السرات السلام نے حضرت فاطمہ ظاہرہ سے فرمایا اللہ تر بینان تکونی سیدہ تو نسائی اہل الجنہ او نسائی لعالمین میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو سیدہ نے کہا بجان میں راضی ہوں تو حضور نے کیا فرمایا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ ظاہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے خاتون جنت دوسری حدیث پاک سنا یہ حدیث ترمزی شریف کے اندر موجود ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں صاحبِ اسرار حضرت حضیفہ انہوں نے اپنی امہ جان سے عرض کیا امہ مجھے اجازت دو کہ میں مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑوں اور نماز کے بعد اپنے لیے اور تمہارے لیے بخشش کی درخواست کروں حضور کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا نماز سے فارغ ہو کر امہ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے نبی کریم سے کہوں گا بخشش کی دعا کریں ماں نے اجازت دی جاؤ گے حضرت حضیفہ نے مغرب کی نماز پڑھی حضور نماز کے بعد نفل پڑھتے رہے عبادت میں مصروف رہے یہاں تک کہ عشاء کی ازان ہو گئی حضرت حضیفہ کو اپنا مدعا اور مقصود بیان کرنے کا موقع نہیں گلا عشاء کی ازان ہو گئی پھر عشاء کی نماز ہو گئی حضور عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد شریف سے نکلے اور دھر جا رہے حضرت حضیفہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑھے کہ اگر راستے میں سرکار نے کرم فرمایا آیا تو میں جس مقصد کے لئے آیا ہوں وہ ارض کر دوں گا نہیں تو واپس چلا جاؤں گا پھر سای پیچھے جا رہے ہیں چھکے چھکے آگے آگے نبی کریم علیہ السلام جا رہے ہیں پیچھے پیچھے عضرت حضیفہ جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں دوست بھی مددگار کو ہی کہتا ہے دوست بھی وہ ہوتا ہے جو مدد کرے جو مدد نہ کرے وہ دوست نہیں دوستان باشد کے گیرت دست دوست درپریشہ حالی و درماندگی شہشہ بھی کشے تو دوست بھی وہی ہوتا ہے حقیقت میں جو مددگار ہو اور آج کل دوست ایسے ہیں کہ جب چار پیسے ہوتے ہیں کھانے پینے کا زمانہ ہوتا ہے بہت لوگ دوست بن جاتے ہیں کھانے پینے والے دوست اور جب کوئی تکلیف اور مصیبت کا وقت آتا ہے پھر سارے مو موڑ جاتے ہیں تو شہشہ بھی برماتے ہیں دوست حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اس وقت دستگیری کرے مدد کرے جبکہ آدمی پرے سنی کا شکار تو حضور فرماتے ہیں حضرت علی ہر مومن کے ولی اچھا ہے اس حدیث میں ایک بات قابل غور ہے حضور فرماتے ہیں انہا علی یم منی علی مجھ سے ہے یہ تو بڑی ظاہر بات ہے مجھ سے ہے یعنی میرے خاندان سے ہے میرے خاندان سے ہے میری امت میں سے ہے میرے ماننے والوں میں سے ہے میرے سعبہ میں سے ہے میرے عزیزوں میں سے ہے یہ تو ظاہر بات ہے وَعَنَا مِنْحُوْ اور میں علی سے ہوں اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہ لہٰذا جمال و کمال علی سے ظاہر ہوں اگر تم نے میرے کمال کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو اور میرے جمال کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو میرے سعید کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو علی مجھے ہے علی کو جو کچھ ملا ہے مجھ سے ملا ہے اور علی سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ حقیقت میں میرا کمان ہے اللہ 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 ان کی محبت ان کی محبت کا درجہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبا علیہ جس نے علی کو محبوب رکھا اس نے در حقیقت مجھے محبوب رکھا اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے در حقیقت اللہ کو محبوب رکھا ومن ابغض علیہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے در حقیقت اللہ سے بغض رکھا یہ حدیث المستدرک امام حاکم کے اندر موجود ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کی محبت عین اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور حضرت علی کے ساتھ بغض رکھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغض رکھنا اور سنو ان کی محبت کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں میں جب اس حدیث کو پڑتا ہوں اور اس میں گوھر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی بشارت کتنا درجہ ہے ان کی محبت ترمزی شریف کے اندر حدیث موجود ہے ترمزی سیاستہ کی کتاب حضور علیہ صلی اللہ نے امام حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو محبوب رکھا حسن حسین کو اور ان دونوں کے باپ علی کو محبوب رکھا اور ان دونوں کی مان فاطمہ زہرہ کو محبوب حضور نے ارشاد فرمایا قانا مائی سی درجت یوم القیام قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا پانج تن پاک کی محبت حضور حضرت علی حضرت فاطمہ امام حضر حسین پانج تن اے تن وہ پاک تھے وہ یہ پاک تھے یا نہیں تھے اللہ نے ان کو پاک کیا تطہیر اسی واسطے ہم ان کو کہتے ہیں پانج تن پاک پانج تن پاک اور ہمارے پیر و مرشد قطبِ ربانی شیرِ یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب سرط پوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے پانج تن پاک پانج تن فرماتے تھے پانج تو یہ اور تن حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان پانج تن پاک یعنی پانچ بھی پاک ہیں تن بھی پاک ہیں تو پانج تن کتنے ہو گئے آٹھ اور جنت کے دروازے بھی آٹھ ہیں جو ان آٹھوں کو مانے گا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہوئے آٹھوں دیکھو حضور نے کیا فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا کتنی بڑی بسات ان کے ساتھ محبت رکھنے سے کتنا درجہ اور مرتبہ ملتا ہے تم یہاں ان سے محبت رکھو ان سے عقیدت رکھو ترمدی شریف کے اندر حدیث موجود ہیں حضور علیہ صلی علیہ نے فرمایا حدیث کی الفاظ یہ ہے حضور نے فرمایا حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسن حسین کے بارے میں جو ان سے محبت رکھتا ہے صلح رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے میرے ساتھ صلح رکھتا ہے اور جو ان سے لڑتا ہے وہ گویا میرے ساتھ لڑتا جو ان کے ساتھ لڑتا ہے حضور کیا فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جو ان کے ساتھ لڑتا ہے میں اس کے ساتھ لگتا جو عل سے صلح رکھتا ہے میں اس سے صلح رکھتا یہ حضور کے سارے ارشادات موجود تھے اس کے باوجود ظالموں نے کربلا میں کتنی تکلیف پہنچائی اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ آنے والی راتوں میں آپ سنیں گے وہ قیامت نماحات کا ہوگا جو دلوں کو ہلا دے اور سنیے یہ حدیث جو پڑھنے لگا ہوں یہ بھی ترمزی شریف کے اندر موجود حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی امت کو حکم دیا فرمایا احبونی لہب اللہ اے میری امت اے میرے غلاموں مجھے محبوب رکھو اللہ کی محبت کی وجہ احبونی مجھے محبوب رکھو لہب اللہ اللہ کی محبت کی وجہ اور میرے اہل بیت کو محبوب رکھو میری محبت کی وجہ حضور نے فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھے محبوب رکھو کیونکہ میں اللہ کا محبوب اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کو محبوب تو اہل بیت اتحار کے ساتھ محبت رکھنا یہ تقاضہ ایمان ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں این ایمان ہے اور ذریعہ نجات ذریعہ نجات یہاں ایک بات کرتا ہوں بڑی پیاری ذرا غور سے سنو حضور نے اہل بیت کے متعلق کیا فرمایا حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسی ہے جیسی نو علیہ السلام کی کشتی میرے اہل بیت کو نو علیہ السلام کی کشتی کی مانند سمجھو حضور فرماتے ہیں من رکبہ نجات جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا ومن تخلف عنہ حلقا اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ جائے گا سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا ذرا غور کرو حضور نے کیا فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی کس کی کشتی نو علیہ السلام کی کشتی تو آپ جانتے ہیں کہ نو علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے تھے اور جو سوار نہیں ہوئے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے تو حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت کو نو علیہ السلام کی کشتی کی مانند سمجھو جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوں گے وہ نجات پا جائیں گے اور جو سوار نہیں ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے تو یہاں بات کرنی ہے حضور علیہ السلام نے اہل بیت کو تشبیح دی نو علیہ السلام کی کشتی اور شہابہ کے بارے میں کیا فرمایا فرمایا تو جب حضور نے یہ فرمایا تھا اس زمانے میں بولو رات کے وقت کشتیوں والے جب سمندر میں سفر کرتے تھے تو وہ منزل مقصود پر کس طرح پہنچتے تھے تاروں کی رہنمائی کیونکہ یہ چیزیں جو آج کل جازوں میں کشتیوں میں لگی ہوئی ہیں یہ چیزیں تو اس زمانے میں تھی نہیں رات کے وقت جو سفر کرتے تھے کشتی میں وہ کسی ستارے کو دیکھ لیتے تھے کہ ہم نے ادھر جانا ہے تو ستارے کی رہنمائی میں چلتے تھے اور منزل پر پہنچ جاتے تھے تو بولو جو کشتی میں بیٹھ جائے اور ستاروں اسے رہنمائی آفل نہ کرے تو وہ سمندر میں بھٹکتا رہے گا یا نہیں اس کو کنارہ منزل نہیں ملے گی جو کشتی میں بیٹھے اور ستاروں کو رہنمائی نہ بنائے وہ بھی منزل پر نہیں پہنچتا اور جو کشتی میں نہ بیٹھے کنارے پر کھڑا تاروں کوئی دیکھتا رہے وہ بھی منزل پر نہیں پہنچتا منزل پر وہ پہنچتا ہے جو کشتی میں بیٹھے اور ستاروں سے رہنمائی حاصل کریں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا تیارہ شعر فرمایا فرماتی ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی اہل سنت کا بیڑا پار ہے اس لیے کہ وہ اہل بیتیں اطہار کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہیں اور ستاروں کو بھی رہنمائی حاصل نہیں کرتے وہ بھی سمندر میں بھٹکتے پھرتے ہیں پار وہی لگے ہیں جو کشتی میں سوار ہوئے اور ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہیں اس لیے فرماتی ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی چنانچہ میرے دوستو یاد رکھو میرا یہ دعویٰ ہے ولی اللہ ہوئے ہیں ولی قدب غوث اب ڈال ہوئے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت میں ہوئے ہیں کسی اللہ کسی اور فرقے میں ولی اللہ نہیں ہوئے دوسرے فرقوں میں تم علامہ دکھا سکتے ہو مجدہ ہی دکھا سکتے ہو منطقی اور فلسفی دکھا سکتے ہو مگر کوئی غوث آدم نہیں دکھا سکتے نارے تکبیل اللہ نارے رسالہ کوئی خواجہ قریب نواد نہیں دکھا سکتے کوئی گنج بخش اور گنج شکر نہیں دکھا سکتے کہ اولیاء اللہ تمہیں نظر آئیں گے تو اہل سنت میں ہی نظر آئیں گے اہل سنت ہکا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی اللہ تو ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں جو سب کو مانتے ہیں دیکھو حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ والکریم کے فضائل بے سمار شجاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب ہے شیرِ خدا میں نے اپنی کتاب میں آپ کی شجاعت کے حالات اور واقعات لکھے شیرِ خدا بدر کے میدان میں جب تلوار چل رہی تھی اور حضرت علی اللہ کی دی ہوئی شجاعت کے چوہر دکھا رہے تھے تو غیر سے عباد آتی تھی لا فتاہ اللہ لی لا تیفہ اللہ ذل فقار علی جیسا جوان کوئی نہیں ذل فقار جیسی تلوار کسی نے اس کے ساتھ ایک مصرہ اور بھی لگا دیا یہ تو حدیث کے الفاظ ہے کتاب اٹھا کر دیکھو اس کے اندر یہ عدیث موجود ہے مصرہ کسی نے یہ لگایا شاہِ مردان شیرِ یددان قوتِ پر بردگار لا فتاہ اللہ لی لا صحفہ اللہ ذل فقار خیبر کے قلعے کا دروازہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا جب قلعہ فتح ہو گیا بعد میں چالیس آدمی اس دلوارے کو اٹھاتے تھے وہ اٹھا نہیں تھا انہوں نے کہا ہے علی تُو نے کیسے اٹھا لیا تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے قوتِ جسمانی سے نہیں اٹھایا قوتِ ربانی سے اٹھایا یہ قوتِ جسمانی نہیں تھا یہ قوتِ ربانی تھا شاہد کوئی نام آنے صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد باب غزوہِ خیبر نکال لو خیبر ایک قلعہ تھا قلعہ تھا یہودیوں کی بستی تھی اور اس بستی میں قلعہ تھا الحمدللہ میں نے خیبر کی زیارت کی ہے مدینہ طیبہ سے ایک سو کتنے مائل پر یہ خیبر واقع ہے ہم لوگ ایک مرتبہ زیارت کے لیے گئے ہیں ابھی تک اس قلعے کے کھندرات موجود ہیں اور وہ قلعہ تھا پہاڑی پر ایک تو پہاڑی کی انچائی اس کے اوپر قلعہ اور سارے یہودی اس قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے اور دروازوں کے آگے بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی چیزیں رکھتی تاکہ دروازہ کھلنا جائے دو تین مرتبہ حملہ ہوا قلعہ فتح نہیں ہوا حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا لا اعطینا لا اعطینا الرائیت غدن کل ہم ضرور ضرور جھنڈا عطا کریں گے ایک مرد کو ایک مرد کو کل ہم جھنڈا جھنڈے کو آپ کیا کہتے ہیں فلائے حتا کریں گے حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا حضور نے نام نہیں لیا بلکہ کیا فرمایا یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں نبی کریم نے یہ فرما دیا نام نہیں لیا کہ حبہ کے لئے رات کاتنی مشکل ہو گئی کہ کب رات کٹے دن چڑے ہم حضور کی خدمت میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو حضور جھنڈا عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا اور وہ فاتح خیبر کہلائے گا رات گزری دن چڑا حضور کی بارگاہ میں سے حبہ حاضر ہوئے سب کی نگاہیں تیرہِ مصطفیٰ پر ہیں ابھی ابھی ان لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام آ جائے گا جس کو جھنڈا عطا ہوئے حضور نے فرمایا علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کہاں عرض کیا گیا حضور ان کی آنکھوں پر آسوب ہے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں آنکھوں میں زخم ہیں اس قدر آنکھیں سوجی ہوئی ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے ایک گوشے میں لیتے ہوئے ہیں بڑی تکلیف ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو بھئی ان کو تکلیف ہے تو پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ ان کی آنکھوں میں دکھن ہے فرمایا نہیں علی کو میرے پاس لاؤ ایک سے ابھی کہے وہ ہاتھ اٹھا کر لے ہاتھ پکر کر لے آئے صحیح بخاری شریف کی عدیث ہے حضور نے حضرت علی کو اپنے آگے بٹھا لی اپنے سامنے بٹھایا سامنے بٹھا کر کیا کیا حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک ڈالتی دونوں آنکھوں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں تھوک مبارک ڈالا حدیث کے الفاظ سنو حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں حضور نے تھوک دیا لعاب دہن ڈالا فابارے آنکھ حضیث کے یہ الفاظ ہیں وہ اسی وقت تندرست ہو گئی جیسے کہ آنکھیں کبھی دکھی ہی نہیں تھی حضرت علی فرماتے ہیں میں یہ اندادہ نہیں کر سکا کہ تھوک آنکھ میں تہلے پڑا یہ آنکھیں تہلے درست ہو گئی اور فرماتے ہیں جب تک میں زندہ رہا اس کے بعد کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں یہ جو کہتے ہیں حضور ہمارے ہی جیسے تھے ان کو بھی آنکھوں کے ہسپتال میں لے جاؤ اور جتنے لوگ وہاں آنکھوں کے مریض ہیں ان کو کہو کہ ان کی آنکھوں میں تھوکیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اسی وقت یہ کہیں گلتی نہ کر بیٹھنا ان کی تھوک میں اتنی برکت ہے کہ وہ رہی صحیح پینائی بھی جاتی رہے گی اور وہ اندے ہو جائیں گے حضرت علی برماتے ہیں اسی وقت میری آنکھیں درست ہو گئی دیکھو نا کجام میری تمہاری تھوک دفتروں میں ریل گاڑیوں کے ڈبوں میں مختلف مقامات پر لکھا ہوا وہ تحت تھوکیے نہیں دونت سپٹ تھوکیے نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی تھوک میں کتنی برکتیں ہیں جہاں آپ تھوکیں گے وہاں بیماریاں پڑتی ہیں جہاں میں اور آپ تھوکیں وہاں بیماریاں پھیلتی ہیں اور جہاں کملی والا تھوک دے وہاں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اللہ حضرت علی اللہ حضرت علی اللہ حضرت علی جو بات کرنی تھی وہ سنو حضرت علی حضرت علی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور اللہ کا رسول ان کو محبوب رکھتا ہے تو نبی کریم کے فرمان سے ثابت ہوا کہ حضرت علی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں تو حضرت علی بولو اللہ کے محبوب اور اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ کام کرتا ہے اب سمجھ لو حضرت علی کے بھرمان کو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جو قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھایا تو یہ قوت جسمانی نہیں قوت ربانی ہے کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں ہاتھ اس کے ایتیں قوت میری کام کرتی ہے تو ہاتھ آنی کے تھے قوت خدا کی تھی جس نے وہ دروازہ اٹھا لی جائے اللہ حضرت علی کی اقیدت کی ایک بات سن لو پھر میں حضرت فاطمہ زہرہ کے چند فضائل بیان کروں گا بھور سے سنو یہی خیبر جس کو فتح کیا اور فاتح خیبر کہلاتی میں نے تو اشارے کی یہ تفصیل کے ساتھ واقعات پڑھو میری کتاب دیکھو خیبر فتح ہو گیا خیبر کے ساتھ ہی ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی سہبا الحمدللہ ہم نے بھی اس وادی میں نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر حضرت علی کی نماز اثر قضا ہوئی تھی جبکہ حضور نے اشارہ کر کے سورج کو واپس لو دایا وادی سہبا میں سرکار تشریف فرما ہے لسکر اسلام تہرہ ہوا ہے اثر کی نماز ہو گئی اتفاق سے حضرت علی موجود نہیں تھے حضرت علی اس وقت تشریف لائے جب نماز ہو گئی اور حضور نماز سے فارغ ہو کر ذرا لیٹنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر لیٹ جائیں ذرا کمر سیدھی کرنے حضرت علی نے دیکھا کہ حضور لیٹ رہے ہیں تو آگے بھر کر ارد کیا حضور سفر کا عالم ہے سکیہ تو اے کوئی نہیں یہ میرا زانو آدھر ہے میرے زانو پر سرِ انور رکھ لیجئے اور آرام فرمائیے اپنا زانو پیش کر دیا حضور نے سر رکھ لیا اور آرام کرنے لگے اور کیسیت یہ تھی کہ حضور نے اثر کی نماز پڑھ لی تھی اور حضرت علی نے ابھی پڑھ لی حضور آرام فرما رہے ہیں اور سورج نیچے جا رہا ہے سورج زبان حال سے یہ کہتا ہوا نیچے ہوتا جا رہا ہے کہ جب میں غروب ہو جاتا ہوں دوب جاتا ہوں تو پھر مشرق سے نکلتا ہوں فجر کے وقت نکلتا ہوں اثر کا وقت پھر جاتا رہا ہے حضرت علی کبھی اس سورج کو دیکھتے ہیں جو غروب ہونے کے قریب ہے اور کبھی اس سورج کو دیکھتے ہیں جو آغوش میں پڑھا ہوا وہ سورج زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نمازی حصر پڑھ لو اور اس سورج کو دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ حضور تھکے ہوئے ہیں ذرا لیٹ گئے ہیں آرام فرما رہے ہیں حضور کے آرام میں نیل میں خلل آ جائے گا تو اب اور تیری ماں کو بخشے ارض کیا یارض اللہ یہی آجت تھی جو کہنے سے پہلے ہی آپ نے پوری فرما دی یہی آجت تھی کہ میں آپ کی خدمت اکدس میں ارض کروں کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخش کی دعا فرمائیں ابھی میں نے آجت ارض بھی نہیں کی آپ نے پہلے ہی دعا فرما دی کہ اللہ تجھ کو اور تیری ماں کو بخشے آپ تو وہ ہیں جو کہنے سے پہلے آجتیں پوری فرما دیتے ہیں حضور نے فرمایا حضیفہ میرے پاس آجا فرماتے ہیں میں بالکل قریب ہو گیا حضور نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا مجھے اپنے گھر لے گئے جس وقت اپنے گھر لے گئے حجرہ مبارکہ میں لے گئے تو فرمایا حضیفہ یہ فرشتہ ہے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا پہلی مرتبہ آیا ہے اور کیوں آیا ہے اس لیے کہ اس فرشتے نے اللہ سے اجازت لی کہ مولا کریم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جاؤ مجھے سلام کرنے کے واسطے یہ فرشتہ آیا ہے آیا ہے اور جس کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آسمانوں سے نوری فریشتے آتے ہیں آج اس کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے واسطے کوئی جائے تو کہتے ہیں نیجتی نہ کرے اس مقصد کے واسطے سفر ہی نہ کرو فرمایا یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے اور اس نے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میری بارگاہ میں آدھی روکر سلام کا آدھیہ پیش کریں تو رب نے فرمایا فرشتے جا اپنی طرف سے سلام کا آدھیہ پیش کر اور ایک میری طرف سے خوشخبری میرے محبوب کو سنا دیں تو یہ فرشتہ مجھے میرے رب کی طرف سے خوشخبری دے رہا ہے وَيُوْ بَسْشِرُونِي حضور فرماتے ہیں وَيُوْ بَسْشِرُونِي یہ فرشتہ مجھے بشارت دے رہا ہے خوشخبری دے رہا ہے کیا بے اَنَّا فَاطِمَةً سَيِّدَةُ سَيِّدَةُ نِسَائِ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَاَنَّ الْحَسَنَةً وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَةَ شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ یہ فرشتہ مجھے اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بے شک آپ کی بیتی فاطمہ زہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنت کے نو جوانوں کے سردار اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہاں میں ایک بات کرتا ہوں قرآن شریح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں فرمایا ہے وَسْتَفَاقِ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے یہاں علماء کرام بیعث کرتے ہیں مفسرین کرام جو قرآن کی تفسیر لکھنے والے بڑے بڑے ہوئے مفسر انہوں نے اس آیت کے تحت بیعث کی کہ عورتوں میں سے کون سی عورت ہے جو سب سے زیادہ اونچا مقام رکھتی ہے کیا حضرت مریم سب سے افضل ہیں یا ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ افضل ہیں یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ زہرہ افضل ہیں یہ علماء بحث کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیعث کی ہے ہمارا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ حضرت مریم علیہ السلام سے افضل ہے حضرت فاطمہ زہرہ حضرت مریم سے افضل ہے یہ ہمارا عقید ہے داکر اقبال مرہوم نے اسی عقیدے اور نظریہ کو اپنے انداز میں پیش کی جائے سنو اور وہ فرماتے ہیں مریم مضیق نسبت عیسادی اور عقید سے نسبت حضرت زہرہ عزیز فرماتے ہیں حضرت مریم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ایک نسبت کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان جو یہ نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہے لیکن حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین نسبتوں سے فضیلت آتے ہیں ان کو ایک نسبت سے ان کو تین نسبت اور وہ تین نسبتیں کون چیز فرماتے ہیں نور جسم رحمت للعالمين آئمام اولین و آخرین پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ نور جسم لخت جگر ہے حضرت احمد مطبع محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی جو اولین و آخرین کے سردار ہیں پہلی نسبت کیا ہے کہ بیٹی ہیں سید الامبیاء بیٹی ہیں سید الامبیاء اور دوسری نسبت کیا ہے بانوے آن تاجدار حل عطا مرتبا مشکل کشا سیر خدا بیوی ہیں تاجدار حل عطا کی مولا مشکل کشا کی حضرت علی مرتبا داکھر اقبال فرماتی ہیں جب تم نے یہ جان لیا بیٹی ہیں سید الامبیاء کی تو یہ بھی جان لو کہ بیوی ہیں سید الاولیاء کی باپ سارے نبیوں کا سردار اور شوہر سارے ولیوں کا سردار اور اب سنو تیسری نسبت آہا فرماتی ہیں کہ ماتر آ مرکز پر کار عشق اور ماتر آن آن کافلہ سالار عشق جب تم نے جان لیا کہ بیٹی ہے سید الانبیاء کی بیوی ہے سید الولیاء کی تو یہ بھی جان لو کہ ماں ہیں سید شہاد آخر ماں اس کی ہیں جو عشق کی پرکار کے مرکز آسکوں کے کافلے کے سالار ہیں یہ سکولوں میں بننے والے بچے جانتے ہیں کہ ایک پرکار ہوتی سوئی کو کمپس سوئی کو مرکز میں گار دیتی دوسری طرح پنسل نصب ہوتی ہے یوں آپ گماتے ہیں تو گول دائرہ بن جاتا ہے بولو اگر یہ سوئی اپنے مرکز سے ہل جائے تو دائرہ صحیح رہتا ہے داکٹر اکبال فرماتی ہے جس طرح پرکار کی سوئی مرکز سے ہل جائے تو دائرہ صحیح نہیں رہتا اسی طرح اگر امام حسین میدان کربلا میں کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتے اور اپنے موقف سے ہٹ جاتے تو اسلام کا نقشہ صحیح نہ رہتا تو بیٹی ہیں سید الانبیاء کی بیوی ہیں سید الولیاء کی ماں ہیں سید الشہداء کی اللہ حقی کتنی فضیلت ہے کتنی شام علیہ السلام ارشاد فرماتے حضور فرماتے ہیں ترمدی شریف کی حدیث ہے ترمدی شریف کی یہ ترمدی شریف سیاستہ کی کتاب ہے حدیث کی چھے کتاب ہیں جن کو سیاستہ کہتے ہیں ترمدی شریف کی حدیث حضرت جمعہ بن عمیر رضی اللہ وطالہ نے فرماتے ہیں میں اپنی پھوپی کے ساتھ ام المومنین حضرت آئیش صدیقہ کے پاس جب ہم آذر ہوئے تو فرماتے ہیں میں نے ارز کیا ام المومنین سے اینا سے کانا احب الہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ام المومنین مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا حضرت آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں قولت فاطمہ فاطمہ سب سے زیادہ پیارا فقیل من الرجال عرض کیا گیا کہ مردوں میں سے عورتوں میں سے تو فاطمہ پیاری تھی تو مردوں میں سے قولت علیہ دوسری آئے ہیں تو اصل میں بات کیا تھی بات یہ ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والے جن میں سراپا خلوص ہی خلوص ہوتا ہے اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے للہیت ہی ہوتی نفسانیت نہیں ہوتی یہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجی دیا ساتھ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجی دیتی ہے یہ نشانی ہے للہیت کی بعض لو کریں مین ایک مین ہن وہ ایک بادشاہ تھا ایک بادشاہ اس نے ایک مولوی رکھنا تھا تاکہ شریعت کے مسئلے جو لوگ آئیں شریعت کے مقدمات نکاح اطلاق وغیرہ کے مسائل تو وہ مولوی سے پوچھ کر بتائیں یا مولوی ساتھ ان مسائل کو حلقیہ کریں تو شہر میں چار پانچ مولوی تھے تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ان میں سے کون قابل ہے اس کو رکھ لیں تو وہ پہلے ایک عالم کے پاس گیا کہ بادشاہ کو ایک عالم کی ضرورت ہے تو علماء میں سے سب سے زیادہ قابل اور فاضل کون ہے تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ شہر میں علماء تو بہت ہیں مگر فقیر کو جو اللہ نے درجہ مرتبہ دیا ہے فقیر کو جو صلاحیت اور قابلیت ہے وہ شاید ہی کسی کو حاصل ہوگی اصل میں یہ اللہ کی دین ہوتی ہے تو اس نے باتوں باتوں میں طریقے طریقے سے یہ ثابت دیا کہ سب سے افضل سب سے اعلم میں ہوں پھر وہ اس کے بعد بادشاہ نے اسی وزیر سے کہا کہ میں کسی پیر کا بیعت ہونا چاہتا ہوں کسی اللہ والے کا بیعت ہونا چاہتا ہوں تو جاؤ دیکھو کہ شہر میں کون ولی اللہ ہے کس ولی کا درجہ مرتبہ زیادہ ہے میں اس کی بیعت کرو وہ ایک ولی اللہ کے پاس کیا کہ حضرت بادشاہ نے بیعت کرنی ہے تو میری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ میں دیکھوں کہ کون درجہ زلایت میں بلند اس ولی اللہ نے کہا میں تو گناہ گار شہاہ کار ہوں کسی قابل نہیں وہ فلان جو ہیں وہ بڑے درجہ مرتبے والے بادشاہ کو کہو ان کے مرید ہو جائیں وزیر صاحب ان کے پاس گئے ان سے جا کر بھی یہی کہ وہ کہنے لگے میں تو حقیر سراب تکثیر ہوں اس لائق نہیں وہ فلان جو ہیں وہ بڑے درجے والے ہیں بادشاہ کو کہو ان کے مرید ہو جائیں پہلے نے دوسرے کا نام لیا دوسرے نے پہلے جائیں تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتی ہیں اور یاد رکھئے آج کل تو اولیاء اللہ بھی اللہ ماشاء اللہ ہی ہو گئے مگر یاد رکھو جو ایک دوسرے کے آنے سے تنگ دل ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے سمجھ لو اس میں للاحیت نہیں ہے نفسانی کیونکہ علماء کا فقراء کا اولیاء کا اصل مقصد ہے لوگوں کو گمراہی سے نکال امام غزالی نے لکھا یوں سمجھو کہ لوگ گمراہی کے کونے میں گرے ہوئے گمراہی کا کونہ ہے اس میں لوگ گرے ہوئے علماء کا فقراء کا اولیاء اللہ کا کام یہ ہے ان کو گمراہی کے کونے سے نکالنا تو اگر ایک ہوتا ہے تو وہ پانچ آدمیوں کو نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے اے کاس میرے دو چار مددگار اور ہوتے کہ ہم زیادہ لوگوں کو نکال دوسرا آتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ شکر ہے تو نے میرا مددگار بھیج دیا پانچ کو میں نکالتا تھا پانچ کو یہ نکال گا دس نکل جائیں گے تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ نے تو نے ایک اور مددگار دے گیا پانچ کو میں نکالتا تھا اب دس کو یہ دونوں نکال گے پندرہ آدمی گمراہی کے کوئے سے نکل جتنے زیادہ ہوتے ہیں جن کے اندر للہ ہی یک ہوگی اخلاص ہوگا ان کو خوشی ہوگی اور جن کے اندر نقصانیت ہوگی وہ جلیں گے آئے یہ کیوں آ گیا اب ہماری دکان داری میں فرق آ جائے گا تو یہ جو جلتے مرتے تنگ ہوتے ہیں سمجھ لو ان میں اخلاص نہیں خیر یہ بات آ گئی اللہ والے دوسروں کو ترجیب حضرت فاطمہ زہرہ سے پوچھا گیا وہ حضرت آئیشہ شدیق اور حضرت ابو بکر شدیق نام لیتی ہے اور حضرت ابو بکر حضرت آئیشہ شدیق سے پوچھا گیا وہ حضرت فاطمہ زہرہ اور حضرت حلیق نام لیتی اصل میں ان میں اخلاص چنانچہ دیکھیں ایک بات چلی ایک دن حضرت آئیشہ شدیق نے حضرت فاطمہ زہرہ سے فرمایا فاطمہ تم افضل ہو ایسے بیٹھتے بات ہو گئے حضرت آئیشہ فرماتی ہے فاطمہ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں حضرت فاطمہ نے کہا میں افضل ہوں اس لحاظ سے کہ میں رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا رسول اللہ کا جزوے بدل ہو میرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بدہ تم من فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا تو چونکہ میں رسول اللہ کا جزوے بدل ہوں اور رسول اللہ کا بدل مبارک سب سے افضل تو اس بدل کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی افضل ہو تو میں افضل ہوں حضرت آئیشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس لحاظ سے تو تم افضل لیکن اعتبار ہے انجام کا اور آخرت میں ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی تو اے فاطمہ جنت میں تم علی کے ساتھ ہوگی میں رسول اللہ کے ساتھ ہوگی اور رسول اللہ کا مقام سب سے بلاندوگا تو جب میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی تو پھر میرا مقام بلاندوگا اور اصل اعتبار ہے آخرت تو آخرت میں میرا مقام بلاندوگا تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گیا پھر حضرت آئیشہ اٹھی اور اٹھ کر فاطمہ کے سر کو چوم اور سر کو چوم کر فرمایا ہے فاطمہ ایک آش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی یہ تھا ان کا خلوش یہ تھی ان کی محبت ایک دوسرے کو ترجیح ایک آش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی کیونکہ تو رسول اللہ کی لگتے جگر تو حضور کر ماتے ہیں فاطمہ تو بدا تم من نی فاطمہ میرے جگر کا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض نہیں نہیں فاطمہ کی ناراض بھی حضور کی ناراض بھی نہیں سنو مجھے المستدر امام حاکم کی اندر حدیث موجود ہے حضور فرماتی ان اللہ یغزب بغض بے فاطمہ تا و یرب برد آئے ہا اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے اور فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے معلوم ہوا حضرت فاطمہ کی ناراض بھی اللہ کی ناراض بھی اس کے رسول کی ناراض بھی اور حضرت فاطمہ کا راضی ہو نہ اللہ رسول کا راضی ہو نہ دیکھو حضور کو حضرت فاطمہ سے کتنی محبت تھی جب حضور سفر میں جاتے نا تو حضرت فاطمہ کو سب سے آخر میں ملتے جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے میں یہ محبت کی ایک دلیل ہے جاتے ہوئے آخر میں ملتے آتے ہوئے پہلے ملتے تاکہ جدائی کا زمان نہ تھوڑا اللہ 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 حضرت فاطمہ زہرہ تمام آداؤں میں حضور کے مشابہ چلنا پھرنا گفتگو کا انداز شکل و صورت نبی کریم کے بالکل مشابہ حضرت آئیشہ صدیقہ فرماتی میں نے حضرت فاطمہ سے بر کر نبی کریم کے مشابہ کسی کو نہیں اور سنو توجہ سے سنو حدیث بعد سنو توجہ سے یہ حدیث کہاں ہے یہ بھی ترمدی شریف کے اندر ہے حضرت فاطمہ زہرہ جب حضور کی خدمت میں جاتی اذا دخلت علن نبی صل اللہ علیہ وسلم قام علیہ فقبل و اجلا صحافی مجلس ہی جب حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں آذر ہوتی تو نبی کریم ان کے واسطے کھڑے ہوتا اور کھڑے ہو کر آگے بر کر فاطمہ کا ماتھا چون تھے اور اپنے بیکھنے کی جگہ پر ان کو بٹھاتے سید لمبیاء حبید اپنے بیکھنے کی جگہ پر حضرت فاطمہ کے اور جب حضور تشریف لے جاتے وَقَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا جب نبی کریم علیہ صلی اللہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو قامت من مجلس حضرت فاطمہ اپنے بیٹھنے کی جگہ سروس تھی پھری ہو جاتی حضور کے لئے فَقَبَّلَتْهُ وَعَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا تو حضرت فاطمہ بھی حضور کو چونتی ابباجان کا ماتھا چونتی ابباجان کے ہاتھ چونتی اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھائیں اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو دو مسئلے ثابت ہیں حضرت فاطمہ آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے حضور کا کھڑا ہونا شفقت تھا کیونکہ حضور بڑے حضرت فاطمہ چھوٹی اگر کوئی چھوٹا آئے اور اس کے لئے بڑا کھڑا ہو جائے تو اس کو انایت اور حضور تشیم لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی تو حضرت فاطمہ کا کھڑا ہونا یہ تعظیم تھا کیونکہ وہ چھوٹی تھی حضور بڑے تو چھوٹا بڑے کے لئے کھڑا ہو تو یہ تعظیم احترام اور بڑا چھوٹے کے لئے کھڑا ہو تو یہ چھوٹا آئے اس پر شفقت کرتے ہوئے کھڑا ہونا یہ بھی سننا چاہیے اور کوئی بڑا آئے تو اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہوئے کھڑا ہونا یہ بھی سننا چاہیے تو قیام تعظیمی کا ثبوت میرا جو لوگ کہتے ہیں کسی کے لئے کھڑا نہیں ہونا چاہیے ان کو اس حدیث میں غور کرنا چاہیے میرے بزرگو اور دوستو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کی یہ حالت تھی حضور مجلس میں تشریف فرما ہوتے جب حضور گھر جانے لگتے حضور اٹھتے تو سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے تو صحابہ وہیں عدد سے کھڑے رہتے حضور چلتے 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 جب تک اپنے کسی عجرے میں داخل نہیں ہو جاتے تھے صحابہ اسی طرح احترام وہاں کھڑے رہتے تھے جب سرکار اپنے کسی عجرے میں داخل ہو جاتے اس وقت جنازہ کیسے اٹھتا تھا مید جو اٹھی تھی اس کو چار پائی پر ڈال چدر ڈال مگر اس چدر کے ڈالنے سے مید کی جسامت نظر آتی رہتی جسامت کا مطلب یہ کہ یہ مید موٹی ہے یا پتلی ہے یعنی اس کی باڈی تھوڑی تھوڑی نظر آتی رہتی تو سیدہ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے میرا چنازہ چاپ اٹھاؤ تو چار پائی پر پردہ کرنا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی حضرت اسما بنت اومی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سیدہ میں نے حبشے میں ایک دیکھا تھا رواج اور سلسلہ کہ وہ عورتوں کا جنازہ جب اٹھاتے تھے تو وہ پردہ کرتے تھے تو میں تمہیں کر کے دکھاؤں کہ عبشے میں کیسا کرتے تھے سیدہ نے کہا ہاں مجھے کر کے دکھاؤں انہوں نے خجور کی بڑی بڑی شاخیں منگوائیں اور خجور کی شاخوں کو چار پائی کی پٹی کے ساتھ باندھ دی اوپر سے ان کے جو سرے اوپر سے شاخیں جو تھی تو سیدہ نے اس کو بہت پسند کیا کہ یہ خجور کی شاخوں نے جو مہرات کی صورت اکتیار کر لی اب اس کے اوپر چدر ڈال بھی گئی تو امیت نظر نہیں آتی تو حضرت فاطمہ ظاہرہ نے حضرت علی کو وسیعت کی کہ میرا جنازہ اسی طرح بنانا حضرت علی نے کہا اے فاطمہ آج تک کسی کا جنازہ اس طرح نہیں بنایا گیا تو تم اس کے لیے کیوں وفیت کر رہی حضرت فاطمہ ظاہرہ نے کہا اے علی جب سے پردے کی آئے تُتری ہے کسی غیر محرم نے میری چدر اور میرے دبٹے کو نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں کہ کفن پر بھی نہ پڑے میں کہتی ہوں وفات کے بعد کسی کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑے اور میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق کیا گیا یہاں بھی اگر آپ غور کریں تو اشارہ کروں حضرت علی نے یہ نہیں کہا اے فاطمہ پہلے جب یہ کام نہیں ہوا تو یہ نیا کام ہوگا یہ تو بیدات ہوگا میں کیسے بیدات کروں حضرت حضرت فاطمہ دہرہ نے فرمایا میں اس لیے وسیعت کر رہی ہوں کہ کسی کی نظر بھی میرے کپن پر نہ کر اس قدر پردے کی اور شرم و حیاء کی پابند گویا شرم و حیاء کا پہ کر تھی سنو سنو قیامت کے دن اللہ تعالی بھی آپ کی شرم و حیاء کا لحاظ اور پاس کریں حدیث شریف میں آتا ہے اگر فاطمہ دہرہ حشر کے میدان میں جب تشریف لائیں گی تو آپ کے ساتھ ستر ہزار باندیاں ہوں گی اور وہ جنت کی ہورے ہوں کتنی باندیاں کنیزیں ستر ہزار وہ آپ کے ساتھ ہوں جب حضرت فاطمہ دہرہ کی سواری آئے گی ستر ہزار باندیاں ساتھ ہوں گی ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو کیونکہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے تمام اہل محصر اپنی نگاہیں جھکا لیں تو سیدہ براغ پر توار ہو گا ستر ہزار باندیوں کے ساتھ گزریں گی اور جنت الفردوس میں تشیر قیامت کے دن خدا تعالی بھی ان کے پردے کا لحاظ اور پاہ سے کرے یہاں میں ایک دو باتیں کرتا ہوں اب جلدی ختم کرتا یہ ہماری مائیں گینے ذرا غور سے سنے ایک مرتبہ مال غنیمت میں بہت سے غلام اور لونڈیاں آئیں مال غنیمت کافروں سے لڑائی ہوئی جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد مسلمانوں کو جو فتح ہوئی تو اس فتح میں جہاں اور دو سنبھال آیا لونڈیاں اور غلام دیا اب حضور نے اس مال کو اور لونڈیوں کو اور غلام وں کو تقسیم کرنا حضرت علی نے کہا سیدہ تمہیں معلوم ہے کہ پانی چشمے سے بھر کر لانا پڑتا ہے چشمہ کہتے ہیں کونے کو وہ کونے دور تو وہاں سے میں پانی بھر کر اٹھا کر لاتا ہوں تو پانی بھر کر لاتے لاتے میرے سینے میں درد ہو گیا تو حضرت سیدہ نے کہا علی تمہیں معلوم ہے اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتے چلاتے میرے آتھوں پر بھی تو گھر پڑ گئے میں چکی پیشتی ہوں گھر کے سارے کام خود کرتی تو حضرت علی نے کہا اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے اببا جان کے پاس جاؤ اور ایک نونڈی مانگ لاؤ وہ نونڈی گھر کے کام کر لیا کرے گی پانی گھر کے لے آیا کرے گی چکی پیش لے گی اور برطن دھولیا کرے گی گھر کی صفائی کر لے گی گھر کے کام کرے گی میرا بھی کچھ بوجھ الکا ہوگا تمہارا بھی کچھ بوجھ الکا ہوگا کچھ بہت حضرت علی کے کہنے پر حضرت فاطمہ ظہرہ حضور نبی کریم کے گھر گئے اتفاق تھی اس وقت حضور اپنے گھر میں تشریف فرمان ہو حضرت فاطمہ ظہرہ نے ام المومنین حضرت آئشہ سدیسکہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں اس مقصد کے لیے آئی ہے حضرت آئشہ نے فرمایا تمہیں لونڈی ضرور ملنی چاہیے سارے گھر کے کام خود کرنے پڑتے ہیں تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائیں گے تو تمہارا آنا تمہارا مقصد بیان کروں گی اور اپنی طرف سے سفارش بھی کروں گی کہ تمہیں لونڈی ضرور نہیں حضرت سیدہ واپس آگئے تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ صلی اللہ تشریف لائے حضرت آئیشہ صدیقہ نے فاطمہ گہرہ کہانا ان کا مقصود بیان کر کے اپنی طرف سے سفارش بھی کی کہ ان کو لونڈی ضرور عطا ہونی چاہیے سارے کام خود کرنے پڑتے حضور نے کھڑے کھڑے جب یہ بات سنی تو بیٹھے نہیں گھر سے تشریف لے گئے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر تشریف ہے حضرت فاطمہ گہرہ کے گھر تشریف لے حضرت علی بھی گھر میں تھی فرمایا میری بیٹی تمہاری امہ نے تمہارا آنا اور تمہارا مقصود بیان کیا ہے تم نے لونڈی مانگی ہے تو بیٹی جو کچھ تم نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر عطا نہ کروں جو کچھ تم نے مانگا ہے میں اس سے بہتر تمہیں نہ دوں اب باجان ضرور دیجئے فرمایا بیٹی ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پر لیا کرو یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا ہے بہت اچھا پا جان یہ فرما کر حضور تقیب لے اب یہ ہماری مائیں بہنے درہ خاص طور پر گھوڑ سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس نے لونڈی مانگی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ لونڈی اطاع نہیں فرماتے بلکہ ایک کام کا اور اضافہ فرما دیتی پہلے جتنے کام تھے وہ تو اپنی جگہ تھے ایک کام اور فرما دیتا کہ یہ بھی ساتھ کی اگر ہو تو حضرت فاطمہ ظاہرہ نے بیشانی پر شکر نہیں ڈالیا دل میں تنگی محسوس نہیں کی روٹ کر نہیں بیٹ گئے موہ نہیں سکھا لیا چاہتی نراض ہو کے رونے لگ جاتے نہیں بڑی خوش اب جان جتنے کام پہلے ہیں وہ تو کرتی ہوں یہ وظیفہ بھی پڑھا کر اصل میں بات کیا ہے حضور نے لونڈی کیوں نہیں دی اس لیے کہ میری بیٹی میں غریبوں فقیروں مسکین یتیموں کا موہ مرجہ بن کے آیا چھوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بن کے آیا ہوں یتیموں کے سر پر شبکت کا ہاتھ رکھنے والا بیواؤں کے سر پر شبکت کا ہاتھ رکھنے والا جن کو کوئی قبول نہیں کرتا ان کو اپنے دامن میں چھپانے والا بن کے آیا ہوں اور تم میری لگتے جگر میری بیٹی تمہیں معلوم ہے میری امت میں بھی بعض ایسی عورتیں ہوں گی جن کو لونڈیاں میسر نہیں ہوں گی نو کرانیاں میسر نہیں ہوں گی ان کو سارے گھر کے کام خود کرنے پڑیں گے تو ان کے زخموں کا مرحم کون بنے گا ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا کون بنے گا جب وہ سارا دن کام کر کے تھک کے چور ہو کے رات کو لے دیں گی تو ان کی تھکاوت کے دور ہونے کا باعث کون بنے گا تو میری بیٹی جس طرح میں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہوں تو بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بن کام کر کے رات کو سویا کریں گی لیتا کریں گی ان کو تیری یاد آیا کرے گی کہ ہمارے نبی کی لادلی بیٹی خاتون جنت جنت کی عورتوں کی سردار بھی گھر کے کام خود کیا کرتی تھی اس کے پاس بھی نوکرانی نہیں تھی جب تیری یاد ان کو آئے گی تو ان کی تھکاوت دور ہو جائے گی تیری اللہ ہو گی تیری یاد ان کے زخموں کا مرہم بنے گی تیری یاد ان کے دکھ اور تکلیف کا مدھا ہوگی اس لیے تجھے لونڈی نہیں دے رہا جب تک امت کی ساری غریب عورتوں کو لونڈیاں نہ مل جائیں تجھے لونڈی نہیں ملے گی اور ایک بات کروں میں تو یہ کہتا ہوں لونڈی اس لیے نہیں دی کہ بیٹی یہ لونڈیاں تیری شان کے شایع نہیں ہیں جنت کی ہوریں اور معصوم فرشتے تیرے کام کریں چنانچہ سنو رمضان شریف کا مہینہ تھا گرمی کے دن تھے حضور علیہ السلام نے ایک مائی صاحب ہے جن کا نام ہے ام ایمن ان کو کسی کام کے لیے دو جاؤ جاؤ سیدہ کے پاس وہ جب آئیں تو کیا دیکھا کہ دروازہ بند ہے درات سے جو دیکھا تو سیدہ سو رہی دوپیر کا وقت رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہو ہے سیدہ لیٹی ہوئی ہے اور چکی خود بخود چل رہی اور حسنین کا جھولا کہوارا خود بخود ہل رہا چکی چلانے والا نظر نہیں آتا جھولا جھولانے والا نظر نہیں آتا سیدہ لیٹی ہوئی ہے دوپیر کا وقت ہے ام ایمن یہ منظر دیکھ کر واپس آگئی حضور سے آکر کیفیت عرض کی حضور نے فرمایا میری بیتی فاطمہ اللہ کی باندی ہے اس نے روضہ رکھا ہوا ہے اللہ نے اس پر نیند غالب کر دی کہ وہ دو گھڑی آرام کر لے اور اس کے کام کرنے کے لئے اللہ نے نوری فرشتے دے یہ فرشتے ہیں جو چکی چلا رہے جولا جولا رہے وہ خاتون جنا معصوم مہورے باندیاں جن کی وہ خاتون جنا معصوم مہورے باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکی جن کی وہ معصوم وہ خاتون جنا معصوم مہورے باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیست پیتھے چکیاں چل کی تو فرشتے آ کر خدمت لگ دیکھو دیکھو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں اس زمانے میں پائپ لائنے نہیں بچھی ہوئی تھی کہ پانی خود بخود گھر آ جاتا ہے پیسے پیسائے آتے ملتی ہیں اس قسم کی مشینیں چل پڑی ہیں کہ ہر چیز مشین کے ذریعے سے پیز لو پکا لو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جلانی پڑتی تھی اور کتنی دیر لگتی تھی یعنی اس زمانے کے مقابلے میں آج دیکھو کتنی سہولتی ہے کتنے آرام اور پھر بھی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں کہتے ہیں مولوی آپ کیا کریں بڑے کام ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کوئی کام ہی نہیں نماز نہیں پڑھتی سنو سنو شاتمہ تازدہرہ گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی اس کے باوجود عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا حضرت امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا عشاء کی نماز پڑھ کر مسلح پر بیٹھی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے فجر کی ازان ہو جاتا سری سری راب اللہ کی عبادت سری وہ وہ جن کی ذات پر نازاں حضورِ رحمتِ عالم وہ فاطمہ زہرہ جو شبِ دور اللہ کی عبادت کرتی تھی اور جن کی ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر دیتا وہ نور العین وہ لختِ دلِ محبوبِ صبحانی وہ نور العین وہ لختِ دلِ محبوبِ ردبانی وہ فقرِ حاجرہ و آسیابِ مریمِ ثانی وہ جن کا ایک سجدہ زامنِ عفوِ گناہگارا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو غارِ سجدہ کا تفصیلی واقعہ سناتا حضور تین روز سجدے میں پڑے رہے کچھ نہیں کھایا پیا کہ جب تک اللہ امت نہیں بخشے گا سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا حضرت فاطمہ زہرہ کو بتا چلا تشریح میں گئے اب باجان سجدے سے سر اٹھا ہو تین دش ہے نہ کچھ کھایا نہ پیا ہم تو اداش بے قرار ہو گئے حضور نے آیت کر کر سنائی حسر کے میدان کے حالات سنائے پل سرات کی کیفیت بتائی تو سیدہ سن کر رونے لگ گئی اور کہا اب باجان اگر یہ بات ہے تو میں بھی سجدے میں سر رکھتی اسی وقت سجدے سے سر اٹھاؤں گی جب اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا اللہ حضور سجدے میں سر رکھ دیا ادھر سارے صحابہ نے سجدے میں سر رکھ دیا جب سب سجدے میں سر رکھ کے کسی مانگنے رونے لگے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا جبریل جاؤں میرے حبیب سے کہو قل فاطمہ تا لا تہجانی فا انی افعالو بے امت کا ما تو حب فاطمہ میرے حبیب فاطمہ داہرہ سے کہو وہ غم نہ کرے فکر نہ کرے میرے پیارے میں تیری امت ہی ایسا ہی سلوک کروں گا جیسا فاطمہ اللہ حضور اس کی سی کو سامنے رکھ کر پیر کہا گیا وہ نور لائن وہ وہ جن کا ایک سجدہ سامن افوے خطا کارا وہ جن کی چنبش لب شاہ سے جرمے گناہ گا رہا اللہ حضور کتنی عبادت ہے لو اب آخری بات سنو اس کے بعد میں گفتدوں ختم کروں جب حضور بیمار تھے جس بیماری میں حضور کا بثال ہوا تھے تو حضور فاطمہ زہر آئیں بڑی محبت ہے اببہ جان کو دیکھ کر ان کی حالت دیکھ کر ان کے موں پر موں رکھ دیا نبی کریم کے موں پر موں رکھ دیا اور رونے لگے حضور نے آہستہ سے ان کے کان میں کچھ کہا جب حضور نے آہستہ سے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ اور زیادہ رہے ہیں ہشکیاں دن گئے بہت رہے ہیں پھر سرکار نے فرمایا میری بیتی درہ میرے قریب آؤ سرکار نے دوسری مرتبہ ان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگ خوش ہو عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا سیدہ نبی کریم نے تیرے کان میں دو مرتبہ کیا کہا فرمایا پہلی مرتبہ یہ کہا تھا بیتی ہم میں تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں ہم میں تم لوگوں سے جدا ہو جائے سردہ کر جائے تو جب سرکار نے یہ فرمایا جدائی کے تصور نے مجھے رولا دیا میں ہسکیاں بھر بھر کے رہی کہ میں اببہ جان کے بغیر کیسے زندہ رہوں دوبارہ نبی کریم نے میرے کان میں آہستہ سے یہ فرمایا بے کری یادہ نہ روو غم نہ کرو میرے اہلِ بیت میں سے سب سے پہلے میرے پاس تم آہستہ تو غرماتی ہے اس بات نے مجھے خود کر دیا کہ جدائی کا زمانہ زیادہ طویل نہیں ہوگا میں جلدی ہی اپنے ابباجان کے پاس پہنچا سنانچہ حضور کا بسال خرید ہوا تو سب کو غم تھا مگر سب سے زیادہ غم حضرت فاطمہ زہرہ جب صحابہ حضور کو دفن کر کے آئے حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا علی تمہارے دلوں نے کیسے گوارہ کر لیا رسول اللہ پر مٹی ڈالنا اسے ابا کی چیزیں نکل گئے سیدہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا تھا مگر اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہے سیدہ نے حضرت علی سے کہا علی میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے ابباجان کی قبر پر لے حضرت علی نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا جب قبر پر آئیں تو قبر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں سرم قبر پر گر گئیں قبر پر گئیں اور پھر اٹھ کے ایک سیر کہا کیا کہا سبت علیہ مسائب اللہ ونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا ابباجان اللہ کے حبیب آپ کی جدائی سے آپ کے سراغ سے جو صدمہ مجھے پہنچا ہے جو صدمہ مجھ پر آیا ہے اگر یہی صدمہ دنوں پر آ جاتا تو یہ دن دن نہ رہتے راکھیں بن جاتے میں برداشت کر رہی ہوں قبر شریف کی مٹی کو لے کر آنکھوں سے لگایا جو ماند اور فرمایا جس کو میرے ابباجان کے روضہ اقدس کی مٹی مل جائے گی وہ دنیا بھر کی خوشبوں کو پسند نہیں کرے گا بار بار قبر پر آتی تھی اور روتی تھی اور کہا کہتی تھی لَا خیر عبادَكَ فِي الْحَيَاتِ وَإِنَّمَا عَبْكِ مُخَافَتَ عَنْ تَطَوَّلَ حَيَاتِ ابباجان آپ کے بعد اس زینے میں کوئی مزہ نہیں ہے آپ کے بعد اس زندگی میں کوئی لطف و مزہ نہیں ہے اور میں اس لیے روتی ہوں کہ میری زندگی کہیں لمبی نہ ہو جائے یہ زندگی کے دن جلتی گزر جائیں کہ میں آپ کے پاس پہنچ جائیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ فرماتی ہیں حضور کی وفات کے بعد حضور کی اونٹنی نے کھانا پینہ چھوڑ دیا تھا جیسے اونٹنی پر حضور سواری کرتے تھے اس اونٹنی نے کھانا پینہ چھوڑ دیا سیدہ فرماتی ہیں تیسرا دن سا سرکار کی وطاق آدھی رات کے وقت ہم نے دیکھا کہ کوئی دروازے کو دھکیل رہا تھا فرماتی ہیں میں بھی اور علی بھی ہم دونوں اٹھ کر آئے کیا دیکھا کہ وہ اونٹنی تھی جس پر اببہ جان سواری فرمائے تھا دروازہ کھولا سیدہ فرماتی ہیں جب دروازہ کھولا تو اونٹنی نے اپنا موں میرے کندے پر رکھ دیا اور کہنے لگی اسلام علی کے یا بنت رسول اللہ علک حاجت نیلا بھی کے فائنی ناہبت نیلا بھی اے رسول اللہ کی بیٹی تجھ پر سلام ہو اے رسول اللہ کی بیٹی میں تمہارے اببہ جان کے پاس جا رہی ہوں کوئی حاجت ہو کوئی پیغام ہو تو مجھے بتاؤ سیدہ فرماتی ہے ہماری ہتکیاں بند گئی ابھی ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اونٹنی دھرم زمین پر گری اور اس کی روح پرواز کرتی سیابہ اکرام نے اس اونٹنی کو دفن دیا تین دن کے بعد قبر کھول کر دیکھا تو اونٹنی اپنی قبر میں سیدہ فرماتی ہے میں بھی اور علی بھی ہم دونوں اٹھ کر آئے کیا دیکھا کہ وہ اونٹنی تھی جس پر اببہ جان سواری فرمایا کر دروازہ کھولا سیدہ فرماتی ہے جب دروازہ کھولا تو اونٹنی نے اپنا موں میرے کندے پر رکھ دیا اور کہنے لگی اسلام علی کے یا بنت رسول اللہ اے رسول اللہ کی بیٹی تجھ پر سلام ہو اے رسول اللہ کی بیٹی میں تمہارے ابباجان کے پاس جا رہی ہوں کوئی حاجت ہو کوئی پیغام ہو تو مجھے بتاؤ سیدہ فرماتی ہے ہماری ہچکیاں بن گئی ابھی ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اونٹنی دھرم زمین پر گری اور اس کی روح پرواز کر سیابہ اکرام نے اس اونٹنی کو دفن کیا تین دن کے بعد قبر کھول کر دیکھا تو اونٹنی اپنی قبر میں نہیں حضرت سیدہ فاطمہ حضور کی وفات کے بعد کتنا عرصہ حیات رہی ہیں صرف چھے مہینے کتنا عرصہ صرف چھے مہینے اور ان چھے مہینوں میں کبھی ہنسی نہیں تھی جب چھے مہینے گزر گئے تو گھر والوں نے دیکھا کہ ہنس رہی گھر والوں نے پوچھا سیدہ آج ہنس رہی ہو کیا بات ہے فرمایا آج میں اپنے ابباجان کے پاس جا رہی ہوں ابباجان سے ملنے کی خوشی میں ہنس رہی ہوں رمضان شریف کی تیسری تاریخ تھی سیدہ نے خود گسل کیا بڑے مبالغے کے ساتھ گسل کر کے ساتھ ستھرے دلے ہوئے کپڑے پہنے نماز پڑی نفلیں پڑی قرآن شریف کی تلاوت کی اللہ کا ذکر کیا اور نماز کے مسلے پر اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں رکھ سارے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئیں فرمایا آپ مجھے گسل دینے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے جدا ہو رہی ہوں باقاعدہ خود گسل کیا نماز پڑی ذکر اذکار کرتے ہوئے مسلے کے اوپر لیٹے لیٹے اپنی جان اللہ کے حضور سے مگر شریعت کا حکم ہے حضرت فاطمہ زہرہ کو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسما بنتے امیس نے گسل دیا اگر ان کے درمیان کوئی اداوت یا دشمنی ہوتی تو حضرت اسما سے گسل دلواتے گسل دینے والی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہے حضرت فاطمہ زہرہ کو گسل حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے دیا انہوں نے کفن پہنایا اور جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا کیونکہ خلیفہ وقت نماز پڑھا کرتے اور جنت البقی میں آپ کو دفن کر دیا گیا بڑا ترجہ اور بڑی شان ہے آپ کی سارے جہان کے سادات کے والدہ ہیں صبر و رضا کا یہ عالم تھا میں آپ کو کل پر سو بتاؤں گا ابھی امام حسین دودھ بیتے بچے تھے کہ نبی کریم نے ان کی شہادت کا اعلان کر دیا تھا اور سیدہ کو بھی علم تھا مگر صبر و رضا کا پیکر بن کے اس فرزند کو پالتی رہی اور اپنا خون جگر پلاتی رہی کہ میرے اس فرزند نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو میرے بزرگو اور دوستو مختصر طور پر میں نے حضرت علی کے چند فضائل حضرت فاطمہ زہرہ کے چند فضائل بیان کیے ہیں تین گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے تین گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیتا ہوں مجھے معاف کرنا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو خود میری حالت کا اندازہ نہیں ہے میری وہ پہلے جیسی حالت نہیں رہی ہر چیز کی ایک عادت ہوتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے تیس برس ہو گئے مجھے تقریریں کرتے ہو کوئی رات خالی نہیں جاتی شاید اس سفر وغیرہ کی وجہ سے کوئی ایسی فرصت مل جائے اور اسی طرح تین تین چار چار گھنٹے تقریریں ہوتی ہیں تو اب وہ پہلے جیسی صحت حمت اور طاقت نہیں رہی مگر یہ آپ حضرات کے ذوق شوق کی برکت ہے کہ میں اتنا بیان کرتا اور بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ محرم کی مجلسیں ہو رہی ہیں آپ کے دربن میں تو ان دنوں میں میرا آنا بڑی اہمیت رکھتا ہے مجھے یاد آتی ہیں آپ کراسی کی وہ مجلسیں وہاں ہو رہی ہوں گی میں کسی کی ڈیوٹی لگا کر آیا ہوں تو آپ حضرات کی خدمت میں آذر ہونا تھا اور آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کرنا تھا اب کل کون سی رات ہے آٹھ میں کل سے چند فضائل خاص حضرت امام حسن حسین کے بیان کرتے ہوئے شہادت کا تذکرہ شروع ہو جائے گا کل سے حضرت علی کی شہادت کا بیان ہوگا ان کے بعد حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ کیونکہ وہ سب کڑی ہے اس کے بعد پھر حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر آئے گا تو اب دیکھئے سات راتیں گزر گئے اور چار راتیں باقی رہ گئے سات اور چار گیارہ راتیں بیان کرنا ہے تو چار راتیں باقی ہیں ان راتوں میں اب خواہد شہادت کا بیان آئے گا شہادت کے بعد کے حالات اور واقعات آئیں گے خصوصا یہ چار راتیں جو ہیں کل کی رات میں شاید اتنا دردناک بیان نہ ہو مگر اس کے بعد جو تین راتیں ہیں وہ بہت زیادہ دردناک بیان ہوگا تو آپ حضرات نے اسی طرح عقیدت محبت سے آنا ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ تین چار روز کی چھٹیاں لے لو اور اگر چھٹی نہیں مل سکتی تو کسی طرح بھی دن کو دو گھڑیاں آرام کر لیا کرو اور روزانہ تشریف لاؤ اور سنو اور میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم پر بروسہ اور یقین کر کے کہ آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ ایسا ذکر شہادت ہم نے پہلے نہیں چھٹی اللہ تعالیٰ مجھے تحفیق دے سنانے کی اور آپ حضرات کو سننے کی اور ان مجلسوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لئے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات بنائے اب کھڑے ہو کر عدب سے صلاة و سلام پڑو اور دعا خیر کرو سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیکہ وسلم واسطہ آل عبا کا صدقہ خیر نسا کا اور شہید کربلا کا ہم سب کو غم نہ ہو روزے جزا یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیکہ وسلم حشر میں ہو جب کہ آنا تو ہمیں نہ بھول جانا ہم کو دو کو ذک سے بجانا اپنے دامن میں جبانا یا نبی سلام علیکہ یا حسو سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع علیم و تبع لینا انکا انت سواح الرحیم بحرمت سید المرسلین اللہم فر ذنوبنا اللہم سر علوبنا اللہم شرح صدورنا اللہم نظر قلوبنا اللہم بیت وجوہنا اللہم یسر امورنا اللہم حسل مرادنا اللہم نجنا مما نخاق یا قفی الالطاق و یا واتو المقرح اللہم اننا نسألوك العفو والعافیتا والمعافیتا تاریمتا سکتین والدنیا والعافیتا یا رب العالمین آج جو حد سا ہوا ہے اور ہمارے وہ بھائی جو حج کر کے واپس جا رہے تھے وہ راتے میں اس اچانک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں اللہم حمد وہ شہید ہے یا رب العالمین اور ان کے برسہ ان کے بچے ان کی عزیز و اخارج ان سب کو صدر شمیل عطا اور یا رب العالمین یہ جو تکلیف اور صدمہ ان کی عزیز و برسہ اور بچوں کو پہتا ہے اللہم حمد اس صدمے کا ان کو حجر جزیل عطا ہے اللہم حمد یا رب العالمین مسلمانوں کو ایسے حادثوں سے محفوز رہے تھے اللہم حمد یا رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کے حال پہ رہے تھے اللہم حمد مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کو عزت عجمت فتو نسرت عطا دشمنوں اور ظالموں کے شر سے ان کو اپنی پناہ مجھا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے معجود ہمیں دعا خور ہے بدکار ہے دوبے ہوئے دلت میں کچھ بھی ہے لیکن پیرے محبوب کی خدا یا بحث کے محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی پر قبول ان اللہ و ملائکہ تہوی صلونا علا النبی یا رب العالمین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہ و مطلی علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم سبحانہ رب